یہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے یہ مایک سامنے لگا ہے پاکستان میں یہ نہیں بن سکتا نا وہ کیمرہ بن سکتا اب ایک اٹم بم کیسے بنا سکتا ہے اٹم بم اللہ نے بنایا ہے یہ اکیو خان نے نہیں بنایا ہے پندرہ ہزار انجینئرز ہیں انسطان اور ٹکنیشل کام کرتے تھے یہ سب نے اٹم بم بنایا ہے اکیو خان نے نہیں بنایا ہے وہاں پہ میس پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے ساتھ دو فورجی جرنیل بیٹھے ہو رہے تھے کام کام سیویلیل کپڑوں میں میں کہا سکتا ہے دھائی گھنٹے وہ ڈینر ہوئے ہیں اور آپ اکیلے تھے میں اکیلا تھا تو وہ سوال و جوابی ہوتے رہے ہیں ہم سارن بینے چلو ہوگئے اک دام مبارک و مبارک اور بس لوگوں نے کیا جذبہ تھا اس لئے جو اندر کام کر رہے تھے اس پیشلی وہ تو سب نہ رہے تکبیر اللہ وحبار کر رہے تھے سب وہ بھٹو کی پپل پارٹی اور ذیاو الحق کی وہ آپس میں ان جگھت تو ضیا الحق وہاں چلا گیا کرکٹ میچ کے بانے میں تو اس نے اس کو کہا کہ اب اس غلص خیمی میں نہ رہنا کہ انڈیا حملہ کرے گا سکسٹی فائم وار کی طرح یا سیونٹی ون کی طرح اور بارڈر کراس کر کے اندر چلا جائے تو اس سے پہلے کہ تمہاری فوج بارڈر کراس کرے تمہارے پانچ بڑے شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے علام اقبال کا ایک شعر ہے اخوان باقی فہستان باقی الحکم اللہ احکام اللہ اللہ کا حکم رہ جائے گا اخوان رہ جائیں گے اور کھولستان کے پاہڑ رہ جائیں گے باقی اور کوئی چیز فتح نہیں کر سکے اس نے امریکی نے بنائی ہے انگلینڈ نے بنائی ہے فرانس نے بنائی ہے روشیہ نے بنائی ہے جائنا انہے بنائی ہے جرمانی نے بنائی ہے لیکن ان کے پاس کئی سو سالوں سے ایک سائنس کی بیس پہ انجنرنگ کی بیس پہ کہہ لے ریسرچ کی بیس پہ چیزیں چل رہی تھی پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں آپ ایک آر نہیں بنا سکتے پاکستان ایک موٹر سیکل آپ نہیں بنا سکتے پاکستان اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھوں بم بنائیں غوری میزائل بنائیں انٹی ٹینک میزائل بنائیں انٹی ایرکراف میزائل بنائیں میزائل ویپنز بنائیں اور آپ مختلف قسم کے لیزر ویپنز بنائیں یہ کیسے پاسی بھی ہے اللہ کی طرف سے پہلے تو ہائی ایسے ہمارے ساتھ بہت خاص میمان پاکستان موجود ہیں نوملی ہم لوگ پڑے ایسے کچھ گیس کو بلاتے ہیں جو اکثر لوگوں ان کو ٹی وی کے اوپر ڈیجیٹل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سے پاکستان کے ایسے انسنگ ہیروز ہیں میرے خال سے جو اس طرح شاید لائم لائٹ میں ہم لوگ ان کو نہیں لاتے اور جنہوں نے وہ کام کی ہیں جو ایکچول کام کرنے والے ہیں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو ڈاکٹر ایکیو خان کے رائٹ ہینڈ من تھے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ہے موقع دیا ہے نہیں آپ تو ہمارے میرے خال سے اصل جو قومی ہیروز ہیں میرے خال سے ان میں آپ آتے ہیں بہت ہم لوگ تو یہ پولیٹیشن کی بس لڑائیں ہی ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے میرے خال سے ملک کے لیے کچھ کام کیا ہے ان کو انفرچنیٹلی ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں تو بہت شکریہ اصل میں میں یہ اس پہ تھوڑا ایکسپینڈ کروں گا اس اسیو کو پاکستان میں جہاں سینسدان انجینئر کام کرتے ہیں تو اس میں ڈاکٹر ایکیو خان ریسائٹل بارٹری کا ہوتا ہے اٹامک انرجی کمیشن ہے اور سپارکو ہے جو کہ سپیس ٹکنالوجی سے جن کا تعلق ہے اور نیس کام ہے تو یہ چاروں ادارے جو ہیں بسیکلی ان میں جتے بھی سینسدان ہیں یا انجینئر ہیں تو ہنڈرڈ پرسنل ریسرج کا کام کرتے ہیں سو آپ کو مطلب بہت بڑا عزاز حاصل ہوا کہ پاکستان کا شاید ایک ہی کام ہے جو میرے خال سے ہم نے ختم کی ہے اور کوئی بھی ہم نہیں کر سکے کوئی فیکٹری اچھی نہیں ہم لگا سکے بٹ ایک پروگرام پاکستان کا اٹامک پروگرام جس نے پاکستان کو میرے خال سے کھڑے رکھا ہوئے ابھی تک جو پلٹیکل حالات دیکھ لیں جیو پلٹیکل دیکھ لیں اور اس میں ڈاکٹر ایکیو خان کا ڈاکٹر سمہ مبارک بہت سے لوگ ہیں اور آپ بڑا رائٹ ہینڈ مان کے طور پر آپ نے بڑا کلوزلی ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کے ساتھ کام کیا تو اس کے پر ہم تھوڑا سا ٹیٹیل میں جائیں گے بٹ مجھے تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے اگر آپ بارے میں بتائیں اگر آپ انڈیا میں پیدا ہوئے آپ انڈیا نہ کہیں آپ کہیں بریٹش انڈیا بریٹش انڈیا میں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ تو فارٹی صحیح ایٹ کے بعد آیا ہے پاکستان فارٹی سیون تو تھوڑا سا اگر اپنے بچپن کے بارے میں آپ بتائیں کہ بچپن آپ کا کیسا تھا تھوڑا سا گھر کے حالات کیا تھے میں فارٹی ٹو میں پیدا ہوا تھا اور پشاور سٹی میں جو سب سے بڑا بزار ہے میں قصہ خانی بزار جس کو کہتے ہیں تو اس کا ایک محلہ ہے محلہ خداداد وہاں میں پیدا ہوا تھا اور یہ انتیس مئی انیس سو ایٹالیس کی بعد ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے سید دو تین چار سال کے تو گلیوں محلوں میں عورتیں اور مرد جلوس نکالتے تھے بن کے رہے گا پاکستان اور میرے والد جو تھے وہ پینٹر بھی تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ سرے گھروں کے اوپر کلمہ لکھا اور پاکستان کا جھنڈا لگایا اپنے رشتہ داروں کے گھروں پر کیونکہ ان دنوں میں باہر سے جلوس آتے تھے اور جو ہندووں کے گھر ہوتے تھے یا دکانیں ہوتے تھے ان کو یا لوٹتے تھے یا آگ لگا دیتے تھے یہ میں بات کروں فارٹی سیون کی تو ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی تھی چار پانچ سال کے تھے وجہ در جلوس جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں اور جو نعرہ وہ لگا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو والد میرے بھی ہوتے تھے جچے بھی ہوتے تھے اور اس طرح عشتہ دار ہوتے تھے تو جلوس پھرتے تھے گلیوں میں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ پھرتے تھے اور آپ کی جو والد صاحب یہ جو فیملی کے اندر لوگ کوئی پولٹیکلی بھی ایکٹف تھے کوئی کہت مطلب مسلم لیگ کے ساتھ میں نے یہ کہنا اس وقت ایک ہی بات ہوتی تھی کہ پاکستان بنے گا اچھا اس وقت ہی آپ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ تھی یا کانگرس تھی یا نیشنل عوامی پارٹی تھی یا کاف لیگ تھی ایسی نام بھی کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی بس ایک ہی جلوس ہوتا تھا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بن کے رہے گا پاکستان اور وہ لوگ نعرے لگاتے تھے اور پھرتے تھے اس وقت بریٹش راج تھا انگریزوں کی حکومت تھی تو پشاور شہر میں بھی جتے بھی ہائی آفیشل تھے سب انگریز تھے ان کے نیچے نیچرلی ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے لیکن جو ہی یہ شروع ان کو ہم بلوے کہتے ہیں یا جلوس کہ لیں یا مار داڑ کہ لیں یا آگ لگانا کہ لیں تو پشاور میں بھی بہت سارے محلے تھے جو ہندو کے تھے تو ادھر جب خبر آتی تھی کہ انڈیا میں مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں مسلمان وہاں سے ادھر آ رہے ہیں پاکستان ان کو راستے میں شہید کیا جا رہا ہے تو یہاں لوگ کیا کرتے تھے ہندووں کے گھروں کو آگ لگا دیتے تھے ان کی دکانوں کو لوٹ لیتے تھے لیکن ہم نے جا کے دیکھ ہمارے لئے ایک سیر تماشا تھا اس سے زیادہ ہمیں یہ نہیں پتا نہیں تھا کہ پولٹیکلی کیا ہو رہا ہے یا انگریز کیا کر رہا ہے یا ہندو کیا کر رہا ہے یا گاندھی کیا کر رہا ہے یا قائد آزم یہ ہمارے نالیج بھی نہیں تھا لیکن جو ہمارے والدہین تھے چچا تھے وہاں بزرگ تھے ان کو یہ ساری چیزوں کا پتہ تھا کہ قائد آزم کیا کر رہا ہے اور تھوڑا سا فاس فورڈ آگسٹ آتا ہے نائنٹین فورٹی سیون اس کی کوئی میموری آپ کو کہ جب پاکستان بنا کا ایک رواج ہے یا پورے پتھانوں کا ایک رواج ہے جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے چاہے وہ عید کا چاند ہو چاہے وہ شادی ہو چاہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جیسے پاکستان اعلان ہو گیا کہ پاکستان بن گیا ہے تو بس لوگوں نے بندگیں نکال لی اور پسٹول نکال لی کتنے بجے کا ٹائم تھا صبح تھی دوپیر تھا اس دن کا مطلب اس دن کا اگر احوال آپ بتائیں صبح آپ اٹھے تو کب آپ کو پتا چلا یہ تو ہمیں نہیں پتا چلا لیکن پورا شہر جو تھا وہاں پہ سنٹر ہے اس کو کہتے ہیں چوک یادگار پشاور سٹی میں تو ٹیکنیکلی یا بیسیکلی وہاں پہ پولٹیکل پارٹیز کے جلسے ہوا کرتے تھے انگریزوں کے زمانے سے تو وہاں پہ سب لوگ آ گئے اور لوگ جلوس نکال رہے تھے اور سارے اجشن منا رہے تھے اور مبارک باد دے رہے تھے کہ پاکستان بن گیا ہے پھر نیچرلی آپ نے ایک پراسس سے دوسرے پراسس میں جانا تھا یعنی انگریزوں کی حکومت سے آپ نے پاکستان کی حکومت میں کنورڈ کرنا تھا اچھے اس پہ کافی سال لگے تھے یہ ایسا نہیں ہے کہ اعلان ہو گیا چودہ اگرس انیس سو سنتالی پاکستان بن گیا اور اقدام حکومت بن گیا ایسے نہیں ہویا تھا اس پہ دو سال لگے تھے کہ پھر وہ آسا سارے انگریز جہاں جہاں سے جاتے گئے تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ ڈپٹی کمیشنر ہے یہ کمیشنر ہے یا یہ وزیر اعلی ہے تو ان کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کی انگریزوں کی گائننس میں یہ کام ہویا کچھ سال لگے انگریزوں نے ان کو بتایا مردان میں کیا کرنا ہے کوہارٹ میں کیا کرنا ہے ڈیرہ اس میرہان میں کیا کرنا ہے پشاور سیٹی میں کیا کرنا ہے لیکن ایک بات تھی جس کو ہم کنٹرونمنٹ کہتے ہیں یہ آج کال کافی دسکشن ہو رہی ہے تو کنٹرونمنٹ جو تھی اس ایریا کو کہتے تھے یا انگریز ہی رہتے تھے یا ان کی فوج رہتے تھے تو پشاور میں بھی کنٹرونمنٹ کا ایریا تھا اچھے اس میں سیٹیزن نہیں جا سکتے تھے سیٹیزن کا مطلب ہے ہم لوگ عوام نہیں جا سکتے تھے صرف جن کو اجازت ہوتی تھی یا جو ان کے امپلائز ہوتے تھے وہ جا سکتے تھے یا انگریز ہوتے تھے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ انگریز لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں یا سیکنوں کی تعداد میں میں پشاور کی اقومت کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کہیں میکسیمم سو تو سو بھی نہیں تھے صحیح گورے جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ آپ کہیں ڈپٹی کمیشنر جو تھا وہ گورہ تھا کمیشنر جو تھا گورہ تھا اس طرح پولیس کا جو بڑا تھا وہ گورہ تھا یا فوج کے جو بڑے افسر تھے وہ گورے تھے لیکن وہ بھی چند نظر نہیں آتے تھے جو ہی وہ پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ان کو پہلی انسٹرکشن آ گئی تھی کیونکہ وہ دیکھ رہتے ہیں پولٹیکلی سلسلہ پاکستان کا انیس سو سنتالیس میں شروع نہیں ہوا یہ تو آپ کہہ لیں انیس سو چالیس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں جب سے لوگوں نے جلوس نکالنے شروع کی اور پاکستان مومن میں شامل ہونا شروع ہو گئی تو اسٹی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی اسٹی پاکستان کی اسٹی یا بریٹش انڈیا کی ایک ہی اسٹی ہے اس کے بعد پھر سو اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگر آگے جائیں جب آپ بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم آپ کا شوق پڑھائی وائز مطلب کیا بننا چاہتے تھے آپ اچھا ہمارے ہاں میں پشاور شہر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو تو پریمری سکول میرے معلے میں تھا اس کا نام تھا مالا خدا دات پریمری سکول تو وہاں پہ چار قسم کے ایڈیوکیشن سکول تھے پاکستان بننے سے پہلے ایک کو بولتے تھے خالصہ سکول جو سکھوں کا ہوتا تھا ایک کو بولتے تھے مشنری سکول جو کہ عیسائیوں کا ہوتا تھا دو ہو گئے تیسرا جو تھا اس کو بولتے تھے مسلمانوں کا سکول یہ مالا خدا دات کا جو پریمی سکول تھا یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا اسلامی ہائی سکول پشاور میں یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا اگر یز اگر اس کا اٹھی آپ مثال دیں تو ایڈوٹ کالیج جو ہی کہا ہیسائیوں انہی نوٹ 3 ایک آئد اللہ ریتی کرنے اسی طریقے سے ہندووں کے بھی تھے گورمنٹ ہائی سکول ہے ایدنو کا تاکہ اور اسلامی سکول جو تھا مسلمانوں نے بنایا تھا مسلمانوں کے لئے تو یعنی کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی تو لکھلی میں چونکہ اسی محلے میں پیدا ہوا تھا اسکول بھی اسی محلے میں تھا تو پرامی سکول میں ہم لوگ وہاں پڑھنا شروع کر دیا ہم نے پہلی سے لے کے آپ کہیں چوتھی تک تو اس وقت لے کے آپ کی صحیحن میں کچھ تھا جیسے آج کل کے بچے ہیں میں نے فوجی بننا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے اس زمانے میں چونکہ تین چیزیں نویں ایٹ ای ٹائم ہو رہی تھی میں پہلی جماعت کی بات کروں یا دوسری کی ایک تو یہ پاکستان بن رہا تھا دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کی جتنے بھی بزنسز تھے کاروبار یہ سارے تباہ ہو چکے تھے پارٹیشن کی میں بات کروں تو پہلے پشاور میں سارا کاروبار ہندووں کے پاس تھا صحیح اب آپ نے وہ کنورشن کرنا ہے یعنی یہ دکان جو ہے آٹے کی یہ اس ہندو کی ہے یہ دکان گندم کی کاروبار یہ اس ہندو کا ہے یہ تباہ کو کا کاروبار اس ہندو کا ہے اب وہ چونکہ ہندووں وہاں سے نکل گئے سارے چلے گئے اب مسلمانوں نے آستہ آستہ وہ کاروبار لینے شروع کر دیا تو یہ اس میں کافی ٹائم لگا تھا لوگوں کو بزنس سوالنے میں اور چلانے میں اور شروع کرنے میں تو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے تو سارا بزنس جو تھا یہ ہندووں کے آتھ میں تھا اور یہ جو ہمارے لوگ تھے یہ زیادہ تر مزدوری کرتے تھے یا کھٹی بڑی کرتے تھے یا لیبر جاب کرتے تھے یا کلرک تھے یا گورنمنٹ کے ملازم تھے اس طرح سے تھے تو ہندووں کے جانے کے بعد پھر یہ کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا میرا اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو اس وقت اگر آپ صحیح سلامت زندہ رہ گئے ہیں اس مار کوٹائی میں اور آگ لگانے میں اور لوٹ مار میں اور آپ کے گھر والے صحیح سلامت رہ گئے ہیں تو آپ بڑا اللہ کا شکر کر کر اس پورے پراسس میں کوئی سال دو سال لگے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ چودہ آگست قوام آداد ہو گئے یہ اتنا سیمپل نہیں تھا یہ کافی سالوں سے ایک سٹرگل چل رہی تھے تو جس وقت یہ پاکستان بننا تو اس وقت میرے والے جو تھے یہ پینٹر سے پینٹنگ کا کام کر دے تو اب پہلے سارے جو ٹھیکی ملتے تھے یا کام ملتے تھے وہ انگریزوں کی طرف سے ملتے تھے اور کس قسم کی پینٹنگز بنا دے تھے وہ یعنی لکھنا اور رنگ کرنا اور اس قسم کے چیز ہے تو وہ دکانوں کے پر بورڈ لگے ہوتے ہیں سائن بورڈ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ لکھتے تھے لیکن جس وقت یہ مسلمانوں کے آگے میرے والے جو تھا وہ ہندووں کے بورڈ لکھنے کے بجائے انہوں نے مسلمانوں کے لکھنے شروع کر دی یعنی یہ دکان جو تھی اجمل کی تھی اجمل آٹا فروش تو اس نے اپنا بورڈ لگا دیا تو یہ کوئی سال دو سال لگے تھے یہ سارا بزنس چینج کرنے میں مسلمانوں نے آستا آستا بزنس ٹیک آور کر لیا تھے کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے اس زمانے کا کوئی جو ابھی تک آپ کے ذہن سے نہ نکلتا ہو جو آپ کے دس سال کی عمر سے پہلے پہلے کا کوئی بلکل بچپن یہ جو آگے لگتی تھی نا یعنی پشاور میں ایک مالا ہے ڈھکی اس کو بولتے ہیں ڈھکی نال بندی جس میں راج کپور کا بھی گھار ہے یا اس کے والد کا گھار تھا تو اس کے پورے علاقے جو تھا یہ ہندووں کے گھاروں پر تھے تو اس کو آگ لگئی تھی ڈھکی سے نیچے ہمارا مالا تھا جہاں ہمارے گھار تھی تو وہ سب رات کو سمان اکٹھا کرو جی بھاگو جی آگ لگئی ہے اچھا آگ یہ نہیں ہے کہ آئی لگئی ہے کل بج جائے گی نہیں وہ کئی ہفتوں تک آگ لگی رہتی تھی پھر منڈی میں جہاں مارا گھر قریب والے معلے میں تھا تو سارا کاروبار ہندووں کا تھا اب لوگوں نے لوب مار کی ان کو آگ لگانا شروع کر دی تو ہمارے گھر والے جو تھے میرے والد چچا سارے تو ان کو جو قیمتی چیزیں تھی وہ اٹھا کے ایسی جگہیں لے جائیں دور کہ آگ نہ لگ جائے اور سارا گھر نہ چل جائے تو اس وقت اس قسم کے حالات تھے کہ آپ نے زندہ کس طرح رہنا ہے اور فیملی کو کس طرح بچانا ہے تو نیچرلی اب جیسے میرے والد تھا تو اس کے نو بچے تھے اور اس کے ساتھ میری ماں تھی فارس کرپل نو اور دو گیا رہا ہوں گئے پھر ایک میری کوپی تھی وہ مارے ساتھ رہتی تھی تو یہ بارہ لوگ اب ان عورتوں کو کیسے بچانا ہے بچوں کو کیسے بچانا ہے محفوظ مقام پہ کہاں لے کی جانا ہے تو یہ ایک سٹرگل چلتی رہی ہے کافی عرصہ تھی یہ سب گھروں میں تھا مسئلہ اور یہ جو قبائلی لوگ تھے اور باہر کے جو پتھان لوگ تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ افضل میرا نام افضل ہے میری دکان ہے آٹے کی اور یہ دکان ہندو کی ہے رام راہو کی اس کو یہ پتہ نہیں یہ اگلی دکان سکھ کی ہے اور یہ اگلی دکان ہندو کی ہے انہوں نے تو یہ سمجھ دی رہتے ہیں کہ سارا شہر میں کاروبار ہندووں کا ہے اب انہوں نے آنا ہے اس کو آگ بھی لگا رہی ہے لوٹنا بھی ہے تو یہ کافی عرصہ تک چلتا رہا تھا پاکست میں چودہ آگست کے بعد کی بات کر رہا تو خیر وہ ہمارے گھر کے قریب آگ لگی لیکن اللہ نے بچا لیا ہمارا گھر تھا ہمارے ساتھ میری پوپی کا گھر تھا میرے ساتھ چچا کا گھر تھا پھر ایک اور چچا کا گھر تھا یہ پنچھے گھر ساتھ ساتھ تھے ایک ہی محلہ میں تو آگے بھی لگی ہیں اندوں کے گھر بھی تھے اندوں کے دکانے بھی تھی ساری چیزیں تھی اسی علاقے میں لیکن اللہ تعالی نے خیر کر دی اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا گھر ہم آگے جائیں تو آپ نے سکولنگ اپنی ختم کی تو تھوڑا سا اپنا کالج کا بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھے میں نے پرائیبری سکول یعنی آپ کہیں چوتھی تک خدا دار سکول میں پڑھا تو وہاں پہ انگریزوں نے ایک ٹکھنیک کا سکول بنایا تھا اور کلمبو پلان ایک مشہور تھا پہنے آپ نے سنا ہوگا یعنی انگریزوں کے زمانے میں تھا کہ مختلف شہروں میں ٹکنیکل سکول بنانے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ٹکنیکل کام سکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے سکول پڑھنا ہے اور اردو پڑھنا ہے اور اساب پڑھنا ہے اور یہ چیزیں جو تھیں جو کرافیا یہ پڑھنا ہے دیکھیں انگریزوں نے کلمبو پلان کہتا ہے ٹکنیکل ہائی سکول پشاورم بنایا داخل ہو گیا تو وہ بیسک الیکٹری سکھاتے تھے بیسک وڈ ورکنگ سکھاتے تھے بیسک مشین شاپ سکھاتے تھے میٹل ورک سکھاتے تھے تو دسویں تک میں نے وہاں پڑھا ہے ٹکنیکل آئی سکول میں تو میرا والد کے بعد میں پینٹری کا کام انگریز سے لے گئے تو کام نہیں ملتا تھا تو انہوں نے پھر آٹھے کی دکان کھول لی تھی آٹھا بیجھ دی تو وہ تھوڑے سے کمزور تھے فیزیکلی تو میرے جو رشتدار تھے وہ کہتے تھے بیسک تمہارا والد بڑا ہو گیا ہے تو تم نے میٹرک کر لیا تو اب اس کے ساتھ بیٹھو آٹھا بیجھو تو میں آٹھا بیجنا میں نے شروع کر دیا آٹھا کیا بیجنا تھا وہ ترکٹی ہوتی تھی اور اس طرف دو کلو تین کلو کا بانڈ آیا اور اس طرف آٹھا ڈال کے اور لوگوں کو دینا تھا ساتھ چینی تھی خدا کی شان دیکھیں اس کو لک کہتے ہیں کہ دو مہنے بعد وہاں سے میرا ہیڈ ماسٹر گزر رہا تھا اچھے وہ کبھی کبھی ہماری دکان پہ آتا تھا آٹھا چینی لینے کے لئے اور وہ نارملی سیکل پہ ہوتا تھا اور پیچھے اس کا چپڑاسی سیکل میں اس کا کالا بکسہ لے کے جاتا ہے جس میں اس کی فائلیں ہوتے تھے وہ آیا چینی لینے کے لئے اس نے دیکھا میں آٹھا توڑ رہا ہوں تو نیچرلی اس وقت پشاور شہر میں جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ لائکے کنگ ٹھیٹ کیا جاتا ہے اس کی بریزت ہوتی ہے تو اس نے پوچھا تمہارا والد کے درہ اس نے شرابہ شروع کر دیا سارے دکاندار جمع ہو گئے تو وہ میں نے کہا جی وہ تو مسجد گئے نماز پڑھنے اس نے دکاندار کو کہا بلا کے لاؤس کو وہ اس نے میرے والد کو کافی سنائی اور کہا بھئی تم نے اس کو اس زمانے میں میٹرکس بس رات میں صرف چند سو لوگ کرتے تھے یعنی میٹرک کرنا ایک مشکل کام ہوتا تھا تو چونکہ میں نے میٹرکس وہ کہتے ہیں میرے والد کو تم نے اس کو ٹیکنکل سکول میں میٹرک کیوں کرایا تم نے اس کو اگر مزدوری کرانی تھی اور آٹا ہی بیجنا تھا تو سکول میں کیوں اس نے داخل کرایا اور یہ آٹا نہیں بیجے گا اس زمانے میں دو روپے روز کا مزدوری کام کرتا پوری دن کوئی بھی مزدوری کا کام اور دو روپے روز کا کام تو تم نے دو روپے روز اسے مزدوری کا کام لے رہے ہو اور یہ میٹرک پاس ہے تو اٹھو میرے ساتھ چلو تو میں نے کہا جی میں گھر جاتا ہوں نہاتا ہوں کپڑے چینج کرتا ہوں سارا آٹا لگا ہوا تو موہ پہ آتھوں پہ پاؤں پہ کہتا ہے نہیں اسی طرح میرے ساتھ چلو تو اس کی اتھارٹی تھی بچھا سمجھا جدا تھا پیشاور شہر کا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اس نے کہا آفس میں اس کے بیٹھا اس کے سامنے تو ویسی ہم اسے ڈرتے تھے بہت غصے والا آدمی تھا وہ اس نے چپرازی کو کہا کہ چائے بناو اور اس کا موہ آت اس کو لجو موہ آت دھوئے اور میرے سامنے کاغذ رکھ دیا لکھو بخدم جناب ڈائریکٹر ایڈیوکیشن صبح سارا میں نے لکھا برائے مربانی میں نے گورنمنٹ ٹیکنیک کلائی سکول پیشاور سے مہترک پاس کیا ہے مجھے گورنمنٹ ٹیکنیکل آئی سکول پیشاور میں ٹیکنیکل ٹیچر رکھا جائے ملازمت دی جائے جو بول دا گیا میں لکھتا گیا میں نے پھر سائن کر دیا اوپر اس نے سائن کیا اب وہ چپرازی کو کہتا کہ چائے پلاؤ اور اس کا موہ دھوئے صاف کرے اور میں ابھی آتا ہوں وہ سائیکل پر گیا بلیو بھی میں بھی ٹو آورز یا تھری آورز وہ اپوائنمنٹ لیٹر لے کے آگیا آگیا وہ میرے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے صحیح ٹیچر میں لگیا اب نیچرلی آپ نے ابھی میٹرک پاس کیا دو مہنے پہلے تو نومی کے بچے آٹھویں کے بچے اور ساتھویں کے بچے جن کے ساتھ ہم کرکٹ کھیلتے تھے یا فٹبال یا ہاکی یا ویسی سکول میں کھیلتے تھے ٹیکنیکل تو اس نے کہا جاؤ فلانا ٹیچر آج نہیں آیا اس کی کلاسے لگ تم پڑھانا شروع کر دا اب وہ میرے چونکہ کپڑے گندے تھے آٹھا لگا ہوا تھا اور سارا صحیح کپڑے مہنے نہیں پہنے ہوئے تو جو لڑکے جو تھے انہوں نے مزاق اڑھانا شروع کر دیا یار دوست اب آپ دسوی میں اور نومی میں ہیں تو کتنا فرق تو اتنا ایک سال کا فرق ہوگا عمر میں اس سے زیادہ تو نہیں تھا انہوں نے خیر بعد میں انہوں نے کہا کہ اتنے میں ایڈماسٹر بھی آ گیا یہ جی آج سے یہاں ٹیچر لگیا ہے تو سب درتے تھے ایڈماسٹر سے پھر وہ مجھے انہوں نے کلاسے دینی شروع کر دیا لیکن وہ پہلی لک کی بات کی کہ میں آٹھا تو رہا تھا ایڈماسٹر آ گیا مجھے سکول لے گیا ٹیچر لگا تو یہ اس کے لئے آپ کیایئے انفرمیشن کہ ان گھروں نے جن کو میڈل ایسٹ میں آئل فیکٹریز کے لئے آئل رگنگ کے لئے آئل پروڈکشن کے لئے آئل ریفانریز کے لئے تو عرب جو ہیں اور ایرانی یہ کام نہیں کر سکتے ٹیکنکل یہ پاکستانی جو ہیں یہ ٹیکنکلی بہت تیز ہیں آگے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ اوپن کر رہے تھے انہوں نے تین انسٹیٹوٹ کھولے تھے کراچی پولیٹیکنک انسٹیٹوٹ گورنمنٹ پولیٹیکنک کراچی ایک پنڈی پولیٹیکنک انسٹیٹوٹ ایک ڈھاکہ پولیٹیکنک انسٹیٹوٹ آٹھ انہوں نے انڈیا میں کھولے صحیح انڈیا انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی بنگلور انڈیا انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی ہ KP aydherabad انڈیا انسٹیٹوٹ دیلی کا ہے بمبائی کا ہے خدا کی شان دیکھیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ پولیٹیکنک انسٹیٹوٹ راولپنڈی تھا یہ زیاو الحق کے بھٹو کے جلسے جلوس کے چکر میں یہاں پہ ارتالیں ہوئیں تو انہوں نے گورمنٹ بند کر دیا اور ای 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 کالج بنا دیا آرمین نے ٹیک آور کر لیا اس طرح کانچی میں بھی ارتالیں ہوئیں جلوس نکلے بھٹو کے زمانے میں ان کو لوگوں نے جلا دی اچھا ڈھاکہ میں بھی پاکستان کا وہ الگی کا چکر شروع ہوا تو انہوں نے بھی پولیٹک نے کو جلا دی لیکن انڈیا انڈیا کے جتنے تھے آئی ای ٹی اس سارے ٹاپ کی انڈیورسٹی ہیں بان گئی اس وقت انڈیا کی جتنے بھی انجینئرز نکل رہے ہیں آئی ای ایٹ ایکسپارٹ نکل رہے ہیں سارے ان آرٹ آئی ای ٹی سے نکل رہے ہیں اچھا نیرو نے کام کیا کہ یہ جو آئی ای ٹی تھے انڈیا کے ہر ایک کو امریکہ کی ایک ٹاپ ای انڈیورسٹی کے ساتھ وہ مجھے لفظ گول گیا ہے کچھ ایسا ایگریمنٹ سائن کیا کہ یہاں کے جو بچے نکلیں گے وہاں جا کے پی ایڈی کریں گے ریسرچ کریں گے اس وقت اگر آپ کہتے ہیں نا کہ امریکن جو آئی ٹی انڈسٹری ہے یا ویسی انڈسٹری ہے یا بزنس ہے تو انڈیا کے لوگ یا ہندو کہہ لیں یہ سارے ٹاپ پوزیشنوں پہ تو یہ اس وقت کی ایک تھنکن کی کس کی گورے کی اور نیرو کی اور ہم لوگ سارے بس پولٹیکل اس میں ہم لوگ تو خیر آپ اس میں وہ جیسے آج کل ہو رہا ہے وہ اس وقت میں بھی یہی ہو رہا تھا وہ بھٹو کی پپل پارٹی اور زیاہ الحق کی وہ آپ اس میں ان جگہیں چل رہا تھا سو تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں آپ پولی ٹکنیک آگے یہاں سے آپ نے پڑھائی وغیرہ کی اور پھر اس کے بعد آگے کیا سفر آپ کا تو یہاں پہ ڈپلوما میں نے میٹلر جی ٹیکنالوجی میں کیا تو یہاں وہی انگریزوں نے ایک ایڈوانس ٹیچنگ ڈپلوما شروع تی ہو ہو تھا اور اس کو بی ایس کہتے تھے جو کہ اکلومہ سٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ کلوبریشن کا ایک بروگرام تو ہم تو خیر اس کو ڈپلوما ٹیکنیکل ایڈوکیشن کہتے تھے لیکن جو گورے تھے وہ اس کو بی ایس ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور یہاں بھی سارے انگریزی پڑھا رہے تھے اور یہاں بھی سارے انگریزی پڑھا رہے تھے سارے انگریزی پڑھا رہے تھے تو وہ میں نے کیا اس کے بعد میں نے وہاں جاب بھی شروع کر دی وہ پرانہ بھی شروع کر دیا تو تین دوست تھے ہم جو وہاں ٹیچر تھے صحیح تو میں میٹلر جی کا تھا دو جو تھے وہ مکینیکل کے تھے تو کہتے ہیں یار ہماری تنخواہ جو ہے نا تین سو روپے مہینہ ہیں یہ میں بات کروں سکسٹی سیون کی ہم میں سے تینوں میں سے ایک شادی شدہ تھا تو کہتے ہیں یار اس میں دو ہم کیا کمائیں گے اور ماں باپو کیا دیں گے تو باہر جاتے ہیں جاب کرتے ہیں ہائرے چوکے شل دیتے ہیں تو میں اور فیض حسین ایک پنڈی کا تھا اور ایک جو بلک یونس تھا وہ ایپٹ آباد ہزارہ کا تھا اور میں ہم نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں دبائی جاتے ہیں وہاں محضوری کریں گے پیسے جمع کریں گے پھر بعد میں یورپ جائیں گے انگلینڈ یا جہاں بھی ایڈمیشن مدد ہے ہائر ایڈوکیشن کے لیے مولک سے نکل دے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں سکسٹی سیون کے ان میں دبائی چلے گئے تینوں تو جو ملک یونس تھا اس کو وہاں بڑی اچھی ایک آئل کمنی میں جاب مل گیا یہ سکسٹی ایٹ کے شروع کی بات ہے مجھے بھی ایک فیکٹری میں جاب مل گیا جو لوہی کی سٹرسز بناتے تھے ٹنکس بناتے تھے اور پلرز بناتے تھے اور چھتوں اور یہ کس ملک میں تھے دبائی میں ٹھیک ہے دبائی میں اور فیض حسین کو بھی ایک بریٹیش کمپنی تھی اس میں جاب مل گئی ٹیکنکل ٹیکنیشن کی وہ وہاں لگ گیا پھر بعد میں ہم نے تقریباً وہاں ایک سال کام کیا یا ایک سال سے کچھ کم کام کیا لیکن وہاں گرمی بڑی ہوتی تھی ففٹی ٹو ڈاک ٹمپریچر جادہ تھا پھر جو کہ دبائی سی شور ہیں تو حبس کی وجہ سے پھر میں نے فیض حسین کو کہا اور ملک یونیس کو تو اب چلتے ہیں یورپ چلتے ہیں جس کے لیے ہم نکلے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے تو ملک یونیس کہتا ہے مجھے تو یہیں انگلینڈ میرے لیے بن گیا ہے کہ مجھے فرنچ کمپنی نے رکھا ہوا ہے انجینئر کی مجھے تنخواہ دیتے ہیں انجینئر کی فیسیلٹیز دیتے ہیں ائر کنڈیشن سارا سسٹم ہے میرے لیے تو میں تو نہیں جاتا تم دونوں جاتے ہیں کہ جاؤ تو وہ وہیں ٹھہر گیا ہو اس کی تنخواہ انجینئر کے برابر تھی اچھی تنخواہ کی اس کی اس لیے کتنی تنخواہ ہو گیا انجینئر کی میری تنخواہ جو تھی وہ چھے سو ریال تھی صحیح اور پانچ روپے کا ایک ریال تھا اس وقت یہ سکسٹی ایٹ کی میں بات کرتا اور پاکستان میں آپ لوگ تین سو روپے کماؤں تین سو روپے تو چھے سو کو گرہ پانچ سے ضرب دیں تین ازار بنتے ہیں اور وہ جو تھا میری چھے سو تھی اس کی یارہ سو تھی ملک یونس کی اور وہ بھی تین سو یہاں کماؤ رہے تھے تین سو اور تین ہزار کا فرق تقریبا تو وہ چونکہ وہ کمپنیز تھی ہیں گوروں کی اور تیل نکال دیتی ہیں اور وہاں سے پھر آپ لوگوں نے یورپ کا جو ہے وہ بلائن پھر میں جرمنی چلا گیا فرانکفورٹ اور جو ملک جو فیض حسین تھا وہ اس کے رشتار تھے انگلینڈ میں وہ انگلینڈ چلا گیا تو اتفاق سے ملک یونس بھی آگے نہیں پڑ سکا نہیں پڑا اس نے فیض حسین بھی بزنس میں لگیا اور اس نے وہاں پراپورٹی بنائی اور کاروبار شروع کر دیا تو میں نے پھر فرانکفورٹ میں ایڈمیشن کی کوشش کی تو وہاں پہ فرانکفورٹ یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن ملیا لیکن ان کا جو انجننگ کا پرگرام تھا وہ چھے سال کا تھا پہلی ڈگری کا اور اس کو وہ ڈگری نہیں کہتے تھی یہ بات ہے سکٹی ایٹ سکٹی نائن کی وہ ڈپ کہتے ہیں ڈپلوما چھے سال کا چھے سال کا ڈپلوما کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے بی ایسی انجنیری نہیں کہتے لیکن ان کا اپنا ایک ایڈوکیشن سے لیکن شرط یہ تھی کہ آپ نے پہلے گویتھے انسیچوٹ ہے ان کا لینگویج کا جرمن کا وہاں سے آپ نے جرمن زبان سیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں لے کے آنا ہے تب ایڈیشن ملے اچھا فیس نہیں ہوگی تھی اس زمانے میں جرمن اینورسٹیوں میں ایڈوکیشن فری تھی وہ میں نے خیر گویتھ انسیچوٹ سے پڑھائی شروع کی تو مجھے ایک دوست مل گیا پاکستانی وہ کہتے ہیں یار یہ تم چھے سال لگاؤ گے ڈپلوما لیتے ہو تو تم نے پاکستان میں بھی پولی ٹیک میں ڈپلوما لیا ہے اس کی وجہ ہے تم امریکہ جاؤ اور وہاں تم چار سال میں تمہیں انجنئنگ کی ڈگری ملے گی اور یہاں تم چھے سال کرو گے ڈگری ملے گی اور وہ بھی ڈپلوما کے نام کی ملے گی تو وہ اس کو ڈپ کہتے ہیں یا ڈپلوما کہتے ہیں خیر وہ میں نے گویتھ انسیچوٹ سے جرم زبان سیکھ لی سرٹی کریٹ بھی مجھے مل گیا ایڈمیشن بھی مل گیا سب کچھ مل گیا پھر میں نے وہاں اکلومہ سٹیٹ و یونسٹی امیراکہ میں ایڈمیشن لے لیا بی ایس میٹلرچی میں اس زمانے میں ٹراول کرنا کتنا آسان ہوتا تھا مطلب گٹنگ ڈا ویزا اور ٹراول جیسے آج کل تو ایک عذاب ہے پاکستانیوں کے لئے اچھا اس زمانے میں ہمارا جو پاسپورٹ تھا پاکستانی اس کی خالی شکل امپارٹنٹ تھی اس کی اندر کوئی چیز امپارٹنٹ نہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کا جو پاسپورٹ ہے بارڈر پہ آپ خالی ایسے دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے وہ بارڈر پہ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں پوچھتے تھے ویزا ہے یا نہیں ہے یہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے صحیح اور یہ زمانہ تھا ایوب خان کا سکسٹی ایٹ کی میں بات کر رہا ہوں کسی کو بھی ویزا کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی پوچھتے ہی نہیں تھی تہران سے بائی روڈ کار میں گئے تھے جرمنی اور انگلینڈ وہ بارڈر پہ وہ خالی ایسے کھڑکی میں سارے پاسپورٹ رکھتے تھے وہ کہتے تھے جاؤ تو کوئی اس ٹائم ویزا کا کوئی سین لیدھا نہیں پاسپورٹ چاہتے تھے کہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے ویزا وغیرہ تو وہاں سے پھر آپ یو ایس پہنچ گئے پھر میں ایک سار رہا فرانکفورٹ میں تو میں نے وہ ڈپلومو بھی کیا پھر ایڈمیشن بھی ہوا پھر ایک دکاندار تھا پاکستانی تھا اس کی بیوی جرمن کی تو سیلز مٹریلز پاکستانیوں کو یورپن کو چیزیں بھیجتے تھے کاریں وغیرہ اور لیکٹانکس اور مشینیں وغیرہ بھیجتے تھے تو وہاں میں سیلز مین کا کام کرتا تو میرا ایڈمیشن جب ہو گیا اکلومو میں اکلومو سٹیٹ یونیورسٹی میں تو ان کے جو ریکوارمنٹ تھی چونکہ گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹو راولپنڈی اور ایڈوکیشن ڈپلومو ایر ایڈوکیشن ڈپلومو بی ایس یہ اسی کا پروگرام تھے اکلومو سٹیٹ یونیورسٹی پہ تو مجھے ایڈمیشن نے کوئی مسئلہ نہیں بنا اچھا تو انہوں نے کہا جی آپ اجاز کر ٹکٹ لے کے نیو یارک آ جائیں اور پھر نیو یارک سے آپ جاز چینج کر کے اس میں اکلومو میں آ جائیں اور پھر وہاں سے سٹیل وارٹ آ جائیں اکلومو سٹیٹی سے سٹیل وارٹ آ جائیں تقریباً اسی میل دور تھا تو یہ ایک یونیورسٹی ٹاؤن تھا اس کو سٹیل وارٹ آ جائیں تو میں نے کہا کہ اگر اور کوئی طریقہ ہے نیو یارک سے اکلومو جانے کا تو اس زمانے میں مجھے اب یاد نہیں ہے کتنے ڈالر کا ٹکٹ تھا نیو یارک سے اکلومو کا لیکن بس کا جو تھا اس سے تقریباً ون ٹین تھا سستا زمانہ تو میں نے کہا گرین آون بس سروس تھی جو پورے امریکہ میں چل تھی اس زمانے میں تو میں بس ٹیشن پہ چلا گیا دو جگہوں پہ بس رکے گی چینج ہوگی پھر اکلومو دوسرے دن پہنچے گی تقریباً چوبیس گھٹے کر رہا بس تارہ سو میل بندہ تھا کلومیٹر نہیں مائلز تو میں نے ویسی سیر کرنے کا شوقین تھا تو میرے لئے ہو ایک پورا امریکہ دیکھنے کا چانس مل گیا تھا مجھے تو میں نے گرین آون بس میں بیٹھ گیا بیٹھ کے باس پہلے ہی پیٹس برگ میں چینج ہوئی پھر دوسری سینڈ لوویس میں چینج ہوئی پھر اکلومو پہنچا وہ تو وہاں سے سٹیل واٹر کی بس میں بیٹھ کے سٹیل واٹر پہنچ گیا تو وہاں ایک تیچر تھا جو ہمیں پولی ٹیکنک پنٹی میں پڑھاتا تھا تو وہ وہاں پہ پروفیسر تھا تو اس سے میری کرسپانڈرس چل رہی تھی تو جب میں پہنچ گیا تو اس نے کہتا ہے ٹھیک ہے اور اس زمانے میں تو خط میرے خال سے خط اور کتابوں تو ہوتی ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا میں نے پار ٹائم جاب بھی شروع کر دیا وہاں پہ تو وہاں جتنے بھی پاکستانی تھے سٹوڈنٹ ایک سو بیس کے قریب تھے زیادہ اتر کراچی کی تھے اور میجارٹی میمن تھے وہ رات کو انہیں جاب کرتے تھے تو مجھے بھی جاب مل گئی پیاد کو اور دن کو پڑھتے تھے اور کیا جاب کہہ رہے تھے آپ آرٹ جاب یعنی لیبر جاب کہہ لیں یا دکانوں میں کہہ لیں یا یونیورسٹی میں کہہ لیں سائی وہ خیر وہ جو پاکستانی تھے وہ ہل بھی کرتے گائیڈ بھی کرتے تھے پھر میں نے اس کو کہا پروفیسر کو میں نے کہا مجھے یہ مسٹا بنا ہے تمہارا شکریہ تم نے بڑی میری وہ کی ہے مدد کی ہے اور شروع میں میں تمہارے پاس رہا بھی ہوں تو میں چونکہ نماز پڑھتا ہوں تو وہ کتا آ کے بیڑھ جاتا ہے اب میں نماز میں اس کو اٹھا نہیں سکتا تو خیر وہ سمجھ گیا اس کو پتا تھا چونکہ وہ یارہ تھا دو تین سال پاکستان میں تو اس کو ہمارے کلچر کا پتا تھا تو پھر وہ مجھے ایک کمرہ کرائے کا مل گیا اس میں میں نے رہنا شروع کرتا اور کتنا اس ٹائم کتنا کرائے ہوتا تھا تقریبا مجھے ایکزیکلی یاد نہیں تھا لیکن میں خاصی پندرہ ڈالر تھا پارمان تھا مجھے ابھی یاد سی طرح نہیں ہے تو اس میں چار کمرے تھے تو کوکنگ ہم برطن باری باری دوتے تھے اور کوکنگ بھی باری باری کرتے تھے اور یہ تقریبا یہ بات ہے سکسٹی نائن کی سکسٹی نائن سو اس ٹائم تھوڑا سا مجھے اگر ہم آگے فاس فوروڈ چلنے پر اس سے پہلے جب انیس سو ستر کے آس پاس آپ امریکہ میں تھے اور آپ وہاں ظاہرہ گوروں سے بھی ملتے ہوں گے آپ کی ٹیچرز بھی اس ٹائم جب آپ انٹرڈکشن کرواتے تھے پاکستان کا جی میں پاکستان سے آئے ہوں تو لوگوں کا کیا ریاکشن کیا ہوتا تھا ہنڈر پرسنٹ گورا اکل اومہ کے تین نام تھے گوروں کے نمبر وان کاؤ گوائے تو ہنڈر پرسنٹ وہ کاؤ گوائے تھے نمبر دو ان کا نام تھا ریڈ نیکس تو بائی چانس وہ جو کہ اکل اومہ سٹیٹ تھی تو ان کی گردن لال سرخ ہوتی تھی گوروں کی باقی جو نارد میں گورے تھے یا ویسٹ میں گورے تھے ان کی لال نہیں ہوتی تھی ریڈ نیکس بھی ان کو کہتے تھے تیسرا جو ان کو اوکیس ڈوکیس کہتے تھے باقی امریکن یہ غریب سٹیٹ تھی سب سے اس میں سکٹی نائن کی میں باپ کرتے تو میرے جو پاکستانی دوستے ایک سو بیس وہ نارملی آتے تھے تو ایک پرچی میرے دروازے پر لگا دیں ہم آئے تھے تم نہیں تھے تم ٹیلی فون کیوں نہیں لگاتے ہو کہ ہمیں آنا پڑتا ہے اور آگے تم نہیں ہوتے ہوں ہمیں مسئلہ بانجاتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا اس ٹیلی فون کیسے لگاتے ہیں یہ پہلے مہینے کی بات ہے جب میں اکراما پہنچا کہتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن چلے جو وہاں پہ ٹیلی فون کمپنی ہے اور وہاں وہ تمہیں ٹیلی فون لگا دیں گے میں ڈاؤن ٹاؤن چلا گیا اب وہ عادت میل لمبا بازار تھا جس نے راجہ بازار ایک ہی بازار تھا دونوں طرف دکھار نہیں تھی اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں پورا بازار گھوم رہا مجھے ٹیلی فون کمپنی نظر نہیں آ رہی میرے ذہن میں کیا تھا اونچے اونچے ٹاؤر لگے ہوں گے بار بندوقوں والے کھڑے ہوں گے لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی ٹیلی فون لگانے کے لیے ایسی کوئی چیز ہی نہیں تو ایک کاؤبوائی تھا اب ہماری جو انگلیش ہے وہ کاؤبوائی کے انگلیش سے ہنڈر پرسنٹ یعنی آپ انگلیش بولیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایکسنٹ کی میں بات کریں تو کاؤبوائی ایکسنٹ بالکل اور تھا تو میں نے دکاندار کاؤبوائی سے پوچھا میں نے کہا ٹیلی فون کمپنی کا آئے کہتا ہے اکلومہ کے سارے لوگ جو ہیں جسے ہمارے پتھان نسوار پہن ڈالتے ہیں وہ تباکو موں میں ڈالتے ہیں وہ نسوار بھی ڈالتے ہیں وہ سارے باکو بار پھینکا اور مجھے کہتا ہے تو میں نے اس کو کہا ٹیلی فون کمپنی کہا ہے اب اس کو یہ سمجھ نہیں ہے ٹیلی فون کمپنی کس کو کہتے ہیں تو میں نے پھر اشاروں میں بات کی تو اس نے ایسے اشارہ کیا تو میں نے دیکھا ایک دکان ہے اس کے اوپر لکھا ہے سادرن بیل کمپنی یعنی ٹیلی فون نام کے کچھ چیز ہی نہیں نہ کوئی تصویر بنوئی ہے نہ کوئی اوپر کوئی بڑا سا پول لگا ہوا ہے نہ کوئی لائنیں کچھ بھی اندر میں گیا تو ایک بیس سال کی لڑکی ہے ریڈیو گھانا اس نے لگایا ہے اور جھوم رہی ہے اور ایسے ایسے ایکٹنگ کر رہی ہے تو ایک دم اس نے ریڈیو بانتیا تو کہتی ہے کہ نہیں ہلپ یوں میں نے کہا اس طرح میں نے ٹیلی فون لگایا ہے اس نے ایک کارڈ میرے آگے رکھ دیا اور خود دکان کے پچھلے اسے میں گئی ایک بڑا سا شاپر لاکھے میرے آگے رکھ دیا اور کہتی ہے یہ بڑا چھے ڈالر دو مجھے پہلی لائن میں میرا نام تھا دوسری لائن میں میرا ایڈریس تھا اور تیسری لائن میں میرا یونیورسٹی کا آئی ڈی نمبر تھا میں نے چھے ڈالر دے دیا اس نے پھر ریڈیو آن کر دیا اور پھر وہ جھومنے لگ پڑی تو پھر اس نے دکھا یہ جا نہیں رہا کھڑا ہے تو میں نے ریڈیو سے بانتیا کہتی ہے تو میں نے کہا بھئی وہ ٹیلی فون والے کب آئیں گے فون لگانے کے لیے اور مجھے نمبر کب ملے گا تو وہ سمجھ گئی یہ کسی تھرڈ ورڈ کنٹری سے آیا ہے بیک آرڈ کنٹری سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس نے شاپر کھولا ٹیلی فون سیٹ بار نکالا کہتی ہے دیکھو یہ نمبر لگا ہوا ہے اس کے پر میں نے کہا کہتی ہے یہ تمہارا ٹیلی فون نمبر ہے پھر اس نے تارین لگائیں ٹیلی فون کے اندر اور پلگ اس قسم پر تھا کہ ایک اس کا پر موٹا تھا ایک پتلا تھا تو کہتی ہے یہ پلگ اس میں ٹیلی فون میں لگاؤ تم گھر میں کچھن میں ٹائلٹ میں ڈرائنگ روم میں بیٹلوں میں دیکھو گے دو دو سراخ والے پلگ ملیں گے ان کے اوپر ٹیلی فون لکھا ہوا تم نے یہ موٹے والا اس موٹے والے سراخ اس طرح لگانا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے لوگ کب آئیں گے لائن لگانے کے لیے کہتے ہیں وہ ٹیلی لگی ہوئی ہے یہ بات ہے سکسٹی نائن کی واہ کیا آپ انگیو بلیوئے میں گیا ہوں وہ شاپر لے کے گھار دیکھا تو کچھن میں بھی وہ پلگ لگا ہوا ہے اور بیڈروم میں بھی لگا ہوا ہے اور ٹائلنڈ میں بھی لگا ہوا ہے اور ٹائنگ روم میں بھی لگا ہوا ہے میں نے ہر جگہ لگا کے دیکھا ٹیلی فون کام کر رہا ہے تو سب سے پہلے میں نے پاکستانیوں کو فون کیا جن کے نمبر میرے پاس کہ یار میرے یہ ٹیلی فون نمبر ہے فون لگی ہے کہتے ہیں شکر ہے چار نفل ہم پڑھیں گے تو گھر دور دور ہوتے تھے یعنی کم از کم دس پندرہ منٹ کے واغ کریں تب جا کے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شکر ہے ہمارے پندرہ بیس منٹ بچ گئے ہیں اب ہم فون پر چیک کریں گے تم گھر پر ہو تو ہم آئیں گے لیکن اس کے علاوہ جنرلی جب آپ گھوروں کو وہاں بتاتے تھے اس زمانے میں مدہ ستر کی دہائی اسی کی دہائی کے آس پاس کہ جی میں پاکستان سے ہوں تو ان کا ریاکشن اس ٹائم کیا تھا ابھی آپ جائیں تو پاکستان انفرچنٹلی آپ کاؤنٹر کے اوپر ہی ایف آئی اے یا جو بھی جب آپ کہیں بھی امریکہ جائیں یوکے جائیں تو وہ پاسپورٹ ہمارا ما شاء اللہ حالات اس کے بڑے خراب ہیں وہ نیچے سے پانچ میں نمبر پہ ہے تو اس ٹائم کیا ریاکشن ہوتا تھا لوگوں کا اچھا بائی نیچر جو کا ہوا ہے میں اکڑا امہ کی بات کر رہا ہوں میرا ٹائم زیادہ وہاں گزر ہے یا شکاگو میں جاب کرتا تھا امریکن جو ہیں نا یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایفریتنگیس بگ پتہ نہیں آپ نے کبھی یہ معورت سنیا ہے یہ امریکن کے بارے میں نوش ہوئی ہے کاریں بھی بگ ہیں اور ریل بھی بگ ہیں اور آوائیاز بھی بگ ہیں اور فیکٹریز بھی بگ ہیں تو گورا جو ہے بائی نیچر وہ اپنی فکر کرتا ہے اپنے شہر کی اپنے محلے کی اپنے گھر کی اپنے ہمسائی کی لیکن اس کو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کالیفورنیا میں برکلے کہاں پر ہے اور سین فرانسسکو کہاں پر ہے لاس انجلیس کہاں پر ہے اور نوی یارٹ میں مینہارٹن کہاں پر کونس کہاں پر یہ اس کو نہیں پتا اس کو پروائی نہیں اور پورے امریکن کے بارے میں اس کو امریکنز کا بھی پتا نہیں ہے سیٹیز کا بھی پتا نہیں ہے بس جو اپنا علاقہ ہے بس صرف اپنے سٹیٹ کا اپنے علاقے کا پتا ہے اسی وقت شکاگو میں پائنٹ ڈالر پر آور جاب ملتے تھے تو یہ جتنے بھی پاکستانی لڑکے ہوتے تھے گرمی تین مہینے کی چھوٹیوں پہ تھی اس کو سمر جاب کہتے تھے اچھے سارے گوڑے کرتے ہیں چاہے وہ پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے یا وزیر کا بیٹا ہے یا سیکٹری کا ہے یا اینیوڈی تو ہم لوگ سارے جو ہی یونیورسٹی بند ہوتی تھی تو رات کو چکاگو چل جاتے چکاگو اکلومہ سٹیٹ یونیورسٹی سے آٹھ سو مل دور تھا راستے میں ایک رات آتی تھی تو وہاں پھر وہ سیکٹریوں میں جاب ملتے تھے سٹی میں جاب ملتے تھے سٹی گورنمنٹ میں بس ڈرائونگ کے جاب ملتے تھے اور ٹیکسی ڈرائور کے جاب ملتے تھے بہت سرے جاب ہوتے تھے تو وہاں ہمارے کا کا ایک سسٹم ہے کہ آپ کی جتنی سروس سے اس حساب سے آپ کو گرمی کی چھوٹیاں ملتی ہیں تو میکسیم سروس میں ایک مہنے کی ہوتی ہے اس نہ تین ہفتے کی ہوتی ہے دو ہفتے کی ہوتی ہے تو گوری چھوٹیاں کرتے ہیں تو ان کی جگہ یہ سٹوڈنٹس کو رکھتے ہیں چاہے وہ گورا ہو چاہے پاکستانی ہو anybody تو اس طرح میری اشارت تھی کہ میں نہ ٹیکسی چلا ہوں گا نہ بس چلا ہوں گا نہ ان کا ٹرین سسٹم ہے وہ چلا ہوں گا نہ میں کسی دکان میں کام میں کسی سٹیل فیکٹری میں کام کروں گا یا میٹل فیکٹری میں کیونکہ میرا فیل میٹلر جی تھا مجھے دو چار دن لگے ہیں باقیوں کو ایک ایک دن میں نکری مل گئی مجھے تین چار دن بعد مجھے تین چار دن بعد مجھے سٹیل فیکٹری تھی وہاں نکری مل گئی اور ہر گرمی کی چھوٹیوں میں وہ مجھے بلا لے تلتے ہیں میں چلا جاتا تھا جاب کر پتا تھا پھر میری جب ڈگری ہوئی یہ سیونٹی ون کی بات ہے بی ایس کی میٹلر جی تو پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اسی کم بھی نے پھر بعد میں میری شادی ہو گئی یہ سیونٹی ٹو کی بات تو سیونٹی ٹری میں پھر میں نے اکلومے میں ایڈمیشن لیا ایمیس کرنا شروع کر گیا تو فیکٹری والوں کو میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں اور میں نے ایمیس کرنے میں پانڈے کے لیے آیا ہوں امریکہ اور یہ میری پرارٹی ہے تو خیر وہ اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ لیکن تمہاری ڈگری ہو جائے تو پھر واپس آجا میں نے کہا میری پانڈے کے لیے تو دو مجھے پھر بعد میں میری شادی بھی ہو گئی بی بی بھی ساتھ ہے تو میں وہ چلا گیا میں نے میٹلر جی انجنر ایمیس وہاں اکلومہ یونیورسٹی سے کی اکلومہ یونیورسٹی اور اکلومہ سٹیٹ یونیورسٹی ستر میل دور دور تھے تو وہ سٹیل وارٹر میں تھی یہ نارمن میں تھی تو وہاں پہ میں نے پڑھائی شروع کر دی اتنے میں وہ کمپنی والے بار بار خاطر لکھتے تھے کہ تم کب آ رہے ہو کب آ رہے ہو ہمیں ضرورت ہے آؤ تو میں نے پھر ان کو کہا جی میری ڈگری اس مہینے ختم ہو جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو انہوں نے انجنیر مجھے رکھا ہو تھا بی ایس کے بعد اب میں نے چکے ایمیس کر لی تو انہوں نے اسسسٹنٹ پلانٹ منیجر رکھ گیا تو سب سے اوپر اسسٹیل فیکٹری میں وہ پلانٹ منیجر کی ہوتی ہے معالی نالو صحیح وہ جو گورا تھا پلانٹ منیجر وہ تھوڑا سا بوڑا ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت ہے اثر میں تو کمپنی جو تھی اس کے مالک کئی اور ہوتے تھے ان کی بہت سری فیکٹریز تھی وہ کہتے ہیں اچھا ہے تم آ گئے ہو سارا کام تم کرو اور تنخابہ انہوں نے میری بڑا دی بعد میں تھوڑے چھ مینے بعد وہ مار گیا پلانٹ منیجر پھر وہ کمپنیوں والوں نے میٹنگ کال کی اور سارے انچارج بیٹھے ہو تیرہ لوگ تھے انچارج تھے سیکشنوں کے فیکٹری کے مالک بھی کمپنی کا بیٹھا ہوا تھا تو اس نے سب سے پوچھا کس کو بنائیں پلانٹ منیجر اچھا بائی چانس وہ جتنے بھی سپروائزر تھے اس کام سپروائزر کہتے ہیں تیرہ ان سب نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ مالک پوچھتے ہیں کیوں یہ باقیتنے لوگ پرانے ہیں کوئی بیس سال سے کوئی پندرہ سال سے یہ تو بھی نیا نیا آیا ہے اور فارنر آئی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی اس کے پاس اوشا کا سرٹیفیکیٹ ہے اچھا اوشا کہتے ہیں وہاں پہ اکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایڈمیسٹیشن یہ میں نہیں جا کے انہیں جرمانے کرتا ہے پولوشن کے اوپر تو کہتا ہے یہ واحد آدمی جس کے پاس ایڈکیٹ ہے ہمیں سے کسی کے پاس نہیں تو اب اوشا والے مہینے آتے ہیں اور کبھی اس پہ جرمانہ کرتے ہیں کبھی اس پہ تو ہم تو ان کو نہیں سمال سکتے تو اس کو پلانڈ میریجر لگا دا اچھا لکیلی یہ سیونٹی فائل کی بات انہوں نے مجھے پلانڈ میریجر لگا دیا اور پھر میں فارنر تھا نیچے سارے امریکی تھے کوئی میکسیکن تھے کوئی کالے تھے کوئی گھرے تھے کوئی جیاز ہو گیا اور فیٹری چھو بیس گھنٹے چلتی سٹیل بناتی تھی سٹیل کی کاسٹنگ سوارا بناتے تھے اور اس قسم کے کام کرتے پلانڈ میریجر اس کی تین فنکشن ہوتی تھی نمبر ون وہ لیبر یونین کو کنٹرول کرتا تھا تو وہاں کی سٹیل ورکر لیبر یونین سب سے سٹال تھی پوری امریکہ میں اس کو منیج کرنا اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل دوسرا جو پلانڈ میریجر کا کام ہوتا پرافٹ اور لاز کنٹرول آپ نے کب نہیں کو پرافٹ میں لے کے جانے ہے یعنی نقصان میں لے جانا تیسرا ہی ہوتا تھا کہ پروڈکشن چلتی رہے اب چھو بیس گیٹی فیکٹی چل رہی ہے کئی دفعہ ہوتا تھا صبح سات بچے آت بھی وہاں گزر جاتی تھی کبھی کش ہوتا تھا کبھی کش ہوتا رہی ہے کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہے کبھی آگ لگ رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہاں امریکہ تو وہ فیفت کمپنی تھی امریکہ کی اس امریکہ کنسلٹنٹ وہاں نے مجھے رکھ لیا میٹلرجی کنسلٹنٹ تو وہاں پہ چار ہزار انجینئر کام کر دیتے اچھا امریکہ میں ایک انجینئر کی تنخواہ تنخواہ ہوتی تھی دو ہزار سے پانچ ہزار تک بہت بڑی تنخواہ تنخواہ ایک کمپنی میں چوار ہزار انجینئر کام کر رہے ہیں اور تنخواہ لگ ہیں تین ہزار تو ملیون ڈالر بند تو خیر وہ شکاگو سیٹی کے سیٹی میں اٹھ تالیس منزلہ بلڈنگ تھی اور لمبی چوڑی اس میں اٹھارہ تو لفٹیں چل دی تھی اس زمانے میں تو میرا آفس انہوں نے مجھے آئر کر لیا تھرٹیت فلور پہ میرا آفس تھا تو مجھے انہوں نے ایسے کنسٹر رکھ لیا اسے اس کو انجینئر انیلسٹ کہ دیا تھی تو انیلسٹ کرنی پڑتے مختلف چیزوں کی میں وہاں جاب شروع کر دی اور تقریبا چار سال یعنی سیونٹی نائن اور ایٹی 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 چار سال تقریبا میں نے پورے کام کیا تو وہ میٹنگ کے لیے مجھے لاس انجلس جانا پڑ گیا تو وہاں ایک بڑی خوبصورت مسجد اس زمانے کی بات یہ نائنٹین ایٹی ایٹی ٹو کی بات آرنج کاؤنٹی ایک جگہ ہیں یہاں پہ سارے امیر لوگ رہتے ہیں لاس انجلس کے وہاں پہ پاکستانی بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے انجینئر بھی تھے تو خان صاحب کا ایک دوست تھا انجینئر تھا اختر انجینئر کرتا تھا خان صاحب میٹلیر انجینئر کر رہے تھے خان صاحب نے ایمی ایس کی تھی برلن انجینئر انجینئر بڑا قابل آمی تھا برلن انجینئر تاپر تھا اختر حالی خان صاحب جو تھے وہاں سے چلے گئے بلجم وہاں انہوں نے پی ایش ڈی کی اور یہ کلیفورنیا چلا گیا جب اس کو مل گی اور اس زمانے میں آپ نے ڈاکٹر ایکیو خان کا نام سنا پہلے یا ریڈار پہ آئے تھے کچھ آپ کے نہیں مجھے اس چیز کو کوئی علم نہیں تھا یہ اختر علی نے مجھے سارا ذکر کیا لیکن اس پہ جو سب سے چیپ واقعہ ہے کہ یہ ایسے کاغذ ہے اس کو آپ ایسے کاغذ کر کر اتنا کاغذ نے میرے سامنے رکھا یہ آپ چھٹی پہ وہاں گئے میں جاب کے لئے گیا تھا یعنی اپنے کمپنی کی طرف سے کالیفورنی گیا تو نماز کا ٹائم تھا میں نماز پڑھنے کے لئے وہاں اورنگ کاؤنٹی میں چلا گیا اور شاید جمعہ کا دن تھا اور اس کو آپ جانتے کیسے تھے میں نہیں جانتا تھا وہاں پہ لوگوں نے تعرف کرایا کہ افضل خان شکاگو سوائے فلانی نیوکلئیر کمپنی میں کام کرتا ہے اور یہاں پہ کنسلٹنٹ اس نے فیکٹری میں جانا ہے نیوکلئ پور پران میں جانا ہے تو یہ کاغذ میرے آگے رکھ گیا آپ اپنا نام لکھیں میں لکھ دیا پھر لکھا والد کا نام لکھو وہ بھی لکھ کہاں پیدا ہوئے وہ ایڈریس لکھو میں نے مالا خود داد پیشاور والا ایڈریس لکھ پوچھا نہیں میرے سے کیوں آخر میں اس نے کہا کہ ڈاکٹر اکیو خان پراجیکٹ ہے کاہوٹا میں باہر لے جا کے سیکھرٹ پراجیکٹ ہے تو میں آپ کا کاغذ پہ آپ نے سب کشکے دیا ان کو ضرورت ہے باہر سے لوگوں کو ملا رہے کاہوٹا پراجیکٹ کے لئے یہ بات 82 کی تو کاغذ اس نے بھیج دیا درور ایمبیسی دکٹری کے خان صاحب کو مل گیا دوسرے دن ایمبیسی ایک لیٹر رہا گیا مجھے کہ بھئی آپ اپنی ڈیٹیل دیں آپ بیوی کی ایج بتائیں نام بتائیں ڈیٹیل بتائیں بچوں کے نام بتائیں ایج بتائیں اور ہم آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں اور ایمبیسی آپ کو کنٹیک کرے دو ایمبیسی کنٹیک کر رہی تھی جرمن پاکستان ایمبیسی تھی ایک واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت جو ایمبیسی تھا اس کا نام تھا سلطان محمد خان واشنگٹن ڈی سی میں تو اس کے لوگ آتے جاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے پھر جرمنی والے بھی فون یں بھی کرتے تھے اور آپ لوگوں سے جو خطو کتابت تھی وہ کیسے ہو رہی ہوتی تھی وہ بائی اینڈ یعنی ٹیلی فون اور اس کوئی کوئی ورڈز آپ لوگ یوز کرتے تھے وہ باتیں کرتے تھے کوڈ ورڈز کی جو ایمبیسی کی لوگ تھے تو خیر وہ انہوں نے کہ آج اس طریقے سے آپ کی سیٹ بک کر دی ہیں اور آپ کا گھر کا سوان جو ہے آپ چھوڑ کے چھلے جائیں ایمبیسی کے لوگ آئیں گے ساری پیکنگ بھی کریں گے اور آپ نے کسی توقل کر اصل میں میرے جو والدین تھے میں اپنے والد کی بات کروں گا والدہ تو وہ بار بار آتے تھے میرے پاس میں ان کو بلاتا تھا چار دفعہ میری والدہ ایتی شکاگو میں اور والد بھی چار دفعہ وہ بار 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 یہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اب ہم بہت بڑے ہو گئے ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہمیں تمہاری ضرورت پاکستان آج آپ نے یہ موقع سمجھا کہ خیر وہ لک کہ لیں موقع تو نہیں کہ ہوں گا خدا کی شان کہ اس حق امریکہ کے اندر ایک اور کمی میں جا سے میں کام کرتا تھا نیوکری دوسرا مجھے سعودی عرب میں جاب مل رہا تھا اور بڑی اچھی جاب مل رہی تھی یعنی میں اس زمانے پہلے پرانے زمانے میں لو کہتے آزار پتی پھر باہ میں لو کہتے لاک پتی پھر کہتے کروڑ پتی آج کل عرب پتی کہتے ہیں تو یہ کمی جو تھی سعودی عرب کی اس وقت عرب پتی تھی بہت بڑی کمی وہ مجھے از کنسلٹر رکھ نا چاہتے تو شکاگو سے کلیفورنی والی کمی مجھے رکھ نا چاہتے تھی سعودی عرب کی کمی تھی یہ مجھے رکھ نا چاہتی تھی ادھر مجھے سٹیل مل سے بھی ایک جاب آفر آگئی ٹا پوسٹ کی تو میں پھر والی سے فون پہ ان زمانے میں فون دو تین دنوں کے بعد ملا کرتا تھا ٹیلی فون پہ بات کی وہ کہتا ہے پشاوری زبان میں کہا گل ہی بھی اس نے کہ سر کھائے کالیفورنی اور سر کھائے سعودی ہرہ اور سر کھائے کراچی تو مارے پاس آو پھر میں نے کو فون کیا کہ اگر میں اسلام آباد آجوں مجھے پشاور میں تو نوکری نہیں ملتی میری جو ایجوکیشن ہے وہاں کو جا بھی نہیں کہ ہاں اسلام آباد ٹائم انہوں نے آپ کو کیا بتایا تھا پروگرام کے بارے میں بڑا سیکرٹ نہیں کچھ نہیں بتایا کوئی چیز نہیں آپ اس اندازہ لگائیں کہ میں نے فون پر اپنے بھائی سے بات کی پشاور سے مجھے دو سال چھوٹا تھا تو میں نے اس کو کہا اس طرح فلانی جگہ ہے فلانا جہاب ہے فلانی جگہ ملومات کر کون لو ہے اس کا نام نہ لینا خطرناک جگہ ہے سیکرٹ جگہ آپ نے کیا کئی کئی کھوٹا پلانٹ یا کیا آپ نے اس کو کہا وہاں کوئی ایٹمی پروگرام شروع ہو رہا ہے کھوٹا میں کہتے نا اس کا نام نہ لینا وہ مجھے بھی اٹھا کے لے جائے گے اور اس کوئی سکر نہ کرو بالکل میں کہ ٹھیک ہے خیر وہ میرا بھائی کافی ایکٹیف تھا لیکن اس زمانے میں یہ ایکٹی ٹو کی بات ہے اتنا ٹاپ سکر تھا کہ وہ نارم لی کسی کو بتاتے نہیں تے کسی کو ہوا لگنے بھی پاکستان چلا جاؤں سو اس ٹائم کیا چل رہا تھا آپ کے دماغ میں نمبر سلطان محمد خان صاحب تو ان کے نیچے جو لوگ ہوتے تھے سیکرٹی یا سیکرٹی ون ٹو تھری پوسٹریں ہوتی تھے وہ لوگ آتے تھے لیکن وہ بات نہیں کرتے تھے پراجر کے بارے میں بات کرتے تھے پاورفل تھے وہ کہتے تھے نیا فریج ہونا چاہیے نئی واشنگ مشین ہونا چاہیے جو ہو سکتا ہے تو ہم لوگ ان چکروں میں تھے وہ امبیسی کے لوگ آتے تھے وہ پوچھتے لسٹیں وغیرہ بناتے سامان کی تو انہوں نے امبیسی سامان سارا پیک کرنا تھا انہوں یاک لے کے جانا تھا ٹرکوں میں ٹرکوں میں بائی شپ کراچی سے ٹرکوں میں اسلام آباد سوان آنا تھا تو ایسا کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ کوٹا میں کیا ہو رہا ہے یا کیا پراجیکٹ ایسی کوئی چیز نہیں کرتے لیکن اس نیم آپ کے ذہن میں وہ سوچنا چاہاروں کے رہے ہیں اگر مجھے کوئی کہتا جی آپ یہ پاکستان جائیں اور ایک اٹومک پروگرام کا حصہ میں بن سکتا ہوں آپ کی ذاتی کیا فیلنگز تھی اس ٹائم مجھے چونکہ اتنا پتہ نہیں تھا کہ کوٹا پراجیکٹ میں کیا کام ہو رہا ہے میرے ذہن میں ایک چیز تھی میرے پیرنٹس جو ہیں بڑے خوش ہو رہے کہ میں پاکستان آ رہا اس کے علاوہ میرے ذہن موٹیویشن یہ تھی اس ٹائم اس ٹائم یہ موٹیویشن تھی کیونکہ میں نے آپ کہ مجھے امریکہ میں بڑی اچھی جاب مل رہی تھی مجھے سعودی عرب میں بڑی اچھی جاب مل رہی تھی پھر مجھے سٹیل مل کراچی میں بڑے اچھی ہے میرے پاس لیٹر پڑے آئے کرنا آپ دیکھنا چاہے تو میں کافی بیج سکتا ہم اس کے بعد آپ کا سامان آگیا سارا کچھ پاکستان میں جب لینڈ ہوئے وہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کیا اس دن ہوا میں ایک کام کیا تھا ان ڈیریکل ایمبیسی کے تھوڑا ایمبیسی کے لوگ لیٹر بازی کرتے تھے لیکن بھائی میل نہیں کرتے تھے میرے چیز کنٹرول ہے تو ان کو میں کہ جی میری چونکہ یہ چھے بچے ہیں میری بیوی ہے ساتھ میرے ماں باں بھی ہیں میرے پانچ بیڈروم کا ایفیٹ فور میں سٹریٹ نمبر سکسٹی گھر لے کے رکھ لیا تھا تو مجھے پھر ایمبیسی کے تھرون کا لیٹر آیا کہ جی ہم نے آپ کے سارا بندوبست کر لیا آپ کے لیے گھر بھی رکھ لیا آپ جب تشریف لائیں گے تو ارپورٹ پہ ہمارے لوگ آئیں گے آپ کو لینے کے لیے اور آپ کو سیدھا اس گھر میں لے جیں گے جو ہم نے آپ کے لیے ہائر کر لیا اور آپ نے مہارن ہے تو پاکستان یہ بات ہے سولہ اپریل 1983 کی ائرپورٹ پہنچا تو خدا کی شان جہاز کے اندر لوگ آئے آپ کو ریسیو کرنے اور کسی نے میرے بیگ اٹھا لیا کسی نے بچے اٹھا لیا پھر نیچے آئے تو نیچے اور بھی لوگ کھڑے تھے سیکیورٹی کے لوگ تھے پھر اس کے بعد اندر ہم انٹر ہوئے تو انہوں نے سارا سامان بھی کلیک کیا انہوں نے پاسپورٹ بھی سارے مورے مورے لگوائی کسٹم بھی کلیک کیا فیملی میری تو پشاور چلی گئی اور سامان جو بھی تھا ہمارے وہ لے کے ہم لوگ اسی پانچ بیٹروں کے گھر میں چلے گئے پھر وہاں سے انہوں نے ڈینر ارینج کیا ہوا تھا دکٹر خان صاحب کے گھر کے اندر صحیح پہلا دن پہلا ڈینر تو وہاں پہ میس پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ان کے وائف ہینی جو کہ ہاللنڈ کی ہے وہ بیٹھ ہی تھی ساتھ ان کی بیٹیاں تھی دو دینہ خان ہے اور ایک آشا خان ہے وہ بیٹھ ہی تھی ساتھ دو فوجی جرنیل بیٹھے ہوئے تھے کام کا سیویلیر کا پڑھو پڑھ تو میں کہا دھائی کیو خان سے جب آپ ملے ہیں یا انہوں نے آپ کو کیسے گریٹ کیا میں پہلا انجینئر تھا جو باہر سے آیا تھا امریکہ سی انہوں نے باہر سے کافی لوگ لے کے آئے تھے یورپ سے امریکہ سے کینیڈا سے جاپان سے پہلا پاکستانی تھا جس کو امریکہ سے ان کو یہ فکر تھی کہ یہ ایجینٹ نہ ہو اور یہ ان کی طرف سے نہ آیا ہو اس لئے انہوں نے جو سیکیورٹی کے تاپ باس تھے وہ ڈینر میں بلائے وہ ہی باتیں سوال کر رہے تھے وہ جواب مانگ رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ بات چیت کر رہے لیکن ڈاکٹر صاحب پھر ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ رہے ہاتھ سکتے میرے پاس میں کہ میں اس جاؤں گا تو میں نے اپنے گھر میں تھوڑا سا انتظام بھی کرنا ہے تو نیچرلی تھوڑا سا معامی چیزیں وغیرہ ٹھیک کرنا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے آنکھ سارے اوپر سارے اٹھے دروازے تک گئے مجھے شونے کے لئے سب نے خوش ہی سے کہا جس طرح آج کار مشہور ہے نا چیف جیسٹر کہتا ہے گوڈ ٹو سی یو تو وہ بھی ریکشن سب کا اسی طرح کہتا گوڈ ٹو بڑے خوش ہوئے اور سار ریکیو خان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی آپ کا کیا انالیسس تھا ان کے بارے میں دیکھیں دوسرے دن صبح نا وہ ان کی گاڑی آئی سیکیورٹی والوں کی مجھے وہ لے کے ان کے دو آفیس تھے ایک تو کھوٹا میں تھا اور ایک ادھر تھا چکلالا میں تو چکلالا کی آفیس ابھی تک میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے کہتا افضر خان اب تم آگئے ہو اب میٹلرجی کے جتنے بھی کام ہے ریسرچ کے جتنے بھی پرابلم ہیں جتنے بھی ہمارے سینٹریفیوج کے اشیوز ہیں اور دوسرے یورانیوم کے اشیوز ہیں اب میٹلرجی کے سارے کام تم نے کرنا سارے کام کام کر گئے تو یہ میرے لئے عجیب سی بات تھی پہلے دن میں آفیس میں تو میں کہ رکھ سب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کوش شکایت نہ پہنچے سارے کام نہ کروں خیر اس کے بعد پھر وہ لے گئے کھوٹا بھی لے گئے انہوں نے وہاں پہ وزرڈ بکرائے ہر جگہ کا ہر چیزیں بتائیں تو وہاں ایک ڈیویزن ہے اس کے نام میٹلرز ڈیویزن اس پہ مجھے انہوں نے اس سینئر انجینئر رکھا ہوا تھا تو جو اتنے بھی ان کو ٹیکنیکل چیزوں کے مسئلے بندے تھے مجھے لے جاتے تھے یہ پرابلم میں اس کو کہہ کر ہے اس کو کیا کر ہے تو میں ان کی ساتھ کام کرتا تھا اور جو آپ کی پہلی دنر یا پہلی میٹنگ اگلے دن اس میں کوئی اس طرح کا بھی ذکر مطلب ڈاکٹر ایکیو خان کا اپنا کیا موٹیویشن تھا کہ ہم نے اٹومک بنانے جا رہے ہیں مسلم دنیا کا پہلا مطلب وہ اس قسم کا تھا یا پہلی دنیا بس مطلب ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح ہو رہا تھا اس لیکن ڈکٹر خان صاحب جو تھے بزاد خود اس میں چار کوالٹی ایسی تھی جو پاکستان میں نے آج تک بھی دیکھی پہلے دیکھی تھی سننے تھی نمبر وان ایسی بیسی انجینیر 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 اب یہ کھوٹا پلانٹ کھے ہیں یا ایٹم بم کھے ہیں یا نیوکر پراجک کھے ہیں یا سنتری فوج پراجک کھے ہیں یا پراجک سیون 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 یہ ایک سنگل مائنڈ گی جاتی ایسی بیسی انجینیر نمبر دو ہی بیس جینیس سینس دان تھا کیونکہ یورینیم کھے ہیں یا انریچمنٹ کھے ہیں یا سینٹری فوج کھے ہیں یا ایٹم بم کھے ہیں یا ایٹم پلانٹ کھے ہیں یہ ایک انجینیر کا کام نہیں ہے اس سینس دان کبھی اتنی کام ہے جنہ کے لئے یہ نمبر دو اس نمبر تین دیکھیں یہ واحد آدمی ہے جو بوپال میں پیدا ہوئے نائنٹین تھرڈی سکس میں ٹھیک ہے پھر وہ انڈیا پاکستان کی چکر جیسے میں نے آپ کو اپنی کہانی سنائی ہے تو یہ لوگ پوری فیمیلی شفٹ ہوگئی تھی کراچی تو انہوں نے بیسک ایڈوکیشن تو بوپال بیس کرنا اور فیزکس میں کرنا پھر بعد میں ان کو ایڈمیشن مل گیا اور یہ باہر چلے گئے تو جرمنی سے انہوں نے ڈگرییں لی ہے پھر بیلجیم سے انہوں نے ڈگری لی ہے پھر ان کو جاب مل گئی آلینڈ میں اب میں نے کہ نمبر ون جنیس انجینئر تھا نمبر دو سینٹس تھا نمبر تین جب اس نے وہاں کام کیا آلینڈ میں تو یہ چار ملکوں کی کم تھی فرانس آلینڈ جرمنی اور انگلینڈ انگل کی پلانٹ لگایا ہوا تھا تو یہ سارے دنیا کو انریچڈ فور پرسن یورینیم سپرائی کرتے تھے نیوکرو پاور پلانٹ سوانے کی تو نیچڈ جی ڈاکٹر صاحب کیونکہ میٹلرجی کا انجینئر تھے تو ان کو چار زبانیں اس زمانے میں آتی تھی اس کو آپ چھوڑ دیں جیسے میں نے کہا کہ مجھے پشتو بھی آتی ہے فارسی بھی آتی ہے اردو بھی آتی انگریزی بھی آتی انکو بھی انگریزی تو آتومیٹی کلی ہے تو یہ جتنی بھی ڈاکومنٹس ہوتی تھی ہارلنڈ کی انرچمنٹ فیکٹری کی تو اس کی ساری ڈرانگے کہہ لیں یا ڈاکومنٹس کہہ لیں یا جو بھی سسٹم ہوتے سب کی ٹرانسلیشن کر دیں اب آتومیٹکلی مشینے آپ نے خریدنی ہیں مٹیل آپ نے خریدنے یا آپ نے ریپلیسمنٹ کرنی یا آپ نے نئے پلانٹ لگانا ہے تو ان کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس آتی تھی فرنچ میں اس کو انگلیش میں ٹرانسلیش کر دیتے جو انگلیش میں ہوتی تھی اس کو فرنچ میں کر دیتے جو جرمن میں کر دیتے ان کو پورا بور آسل تھا تو وہ جینیس یعنی میں یہ کہوں گا کہ انبیلیو میں ایسی قوالٹی یا اس سے پہلے پاکستانی میں نہیں دیکھی جو ان میں تھی اچھا نمبر ون بیسٹ انجینئر بیسٹ سائنسل تو اس وجہ سے اس منجریل قوالٹیز آگئی اچھا یہ وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جس نے یوروپ میں جاب کی ہو یا امریکہ میں جاب کی آپ نے منجریل قوالٹیز کیا ہیں کہ فیکٹی جو اوپر چلتی جائے اروز اوپر جاتی جائے پروڈکشن اوپر جاتی جائے اور کبھی فیکٹی بن نا ہو مقصان نا ہو لازز نا ہو اس نے یوروپ کے اندر رہ کے نا اس پلانٹ کے اندر کام نمبر چار اگر میں آپ کو کہ آپ ڈپٹی کمیشنر سے مجھے پسٹول کا لائسنس بنا کے دکھا دیں آپ ساری عمر لگے رہے ہیں آپ نہیں بنا سکتے تو ایکیو خان صاحب چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ان کو منسٹری آف فارن افیرز کے چکر لگانے پڑھ ائر فورس پتہ نہیں کیا کیا پاکستان میں کسی آفس میں آپ نے کام کروانا ہے کہ آپ کیسے ان لوگوں سے کام کرائیں گے کس طریقے سے اپنی فائل نکلوائیں گے لیکن ایک بات جو بہت بڑی بات ہے پہلے بھی میں نے آپ کے انٹریو میں کہی تھی بھٹو سیونٹی فائل میں جو بہت کم لوگوں کو میرے خالصے کو تاریخ میں شاید اس طرح نہیں اس نے اس کو پوری پاورز دی پرائم منسٹر کے برابر اور لیگلی اور آفیسرلی اور ڈاکومنٹی پاورز تھی انلیمیٹیڈ پاورز اچھا جتنا بجٹ چاہیے جتنے فنڈس چاہیے اور وہ کبھی آڈٹ نہیں ہو گئے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بلکل کوئی چیک نہیں اور یہ سارا آپ کے خلصے بھٹو صاحب نے کیا تھا اس کے بعد دیاء لاکھ نے بھی کنٹینیو کیا باقی جتنے آتے رہے وہ کرتے رہے لیکن شروع میں آپ کو دیکھیں جیسے میں نے مثال دی آپ مجھے لائسنس بنا کے دکھا دیں ڈیبنی کمیسر کے آفیس سے لیکن ایک آدمی جو ہے اب نیچرلی اب ایسا تو نہیں نا کھوڑا پلائجر وہاں پہ تقریبا چھتیس فیکٹریز ہے تھرٹی سکس فیکٹریز اب آپ اندازہ لگائیں اس کے لئے آپ مہین پاور چاہیے نمبر دو آپ انفرسٹرکشر چاہیے نمبر تین آپ پاور چاہیے بیجھنی چاہیے نمبر چار آپ مشین چاہیے میٹریل چاہیے اب یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے اقوالیٹیز دیئے پراپرٹیز دیئے تو وہ جاتا تھا مختلف آفیسز میں خود فائلے لے کے جاتا خود بی ہین کام کرواتا خود وہ ٹرائیل کر لیکن ایکسپریمنٹ تو یہ کرتے رہے ہیں اس کو کول ٹیسٹ بھی کہتے ہیں ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں باقی چیزیں بھی کہتے ہیں سال سال لیکن جو ایکشوال چیز ہے جس کو مین آئیٹم کہ لیں یا مین چیز کہ جو کچھ بھی نہیں ہے نو سال اگر آپ اس طرح دیکھیں اس زمانے میں میں نے آپ کو عرض کی ہے نا بیسٹ انجینئر جنیس بیسٹ سائنٹس جنیس سائنٹس بیسٹ منیجیریل آپ اس کو کہہ دیں بیسٹ ایڈمیسٹریٹر پھر میں نے آپ جیسے مثال دی میں بار بار کہتا ہوں لیکن یہ غلط ہے آپ مجھے ایک جیپٹی کمیشنر سے لائسنس بنا کے دکھال دیکھیں دکھیں کھان جاتا تھا ہرہ ایمبیسی میں میں نے آپ بات کی ایمبیسیوں کی میں نے منیسٹریز کی بات کی آپ کو میں نے ڈیفنس پرائیمنیسٹر پریزیڈنٹ اور جو بھی چیف ہوتا تھا ایک بات جو میں نوٹ کی تھی کھوٹا میں کام کرنے کے دوران کہ زیا کمیشہ آتا تھا کھوٹا پراجیکت کے اندر وہاں پہ پہ آپ کی کب ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں تو وہ رات کو آتا تھا عدی رات اب یہ سمجھنے آتی تھی کیا وجہ تھی شاید سیٹلائٹ سے بجنے کے لیے یا انٹریجن نیٹ ورک جو تو دنیا کے ان سے بجنے کے لیے یا جو بھی وجہ تھی لیکن وہ میشہ رات کو آتا تھا اور آپ کی ملاقات ان سے نہیں میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی لیکن اس طرح باقی بھی آتے تھی لیکن میری اگر ملاقات ہوئیے تو پرویز مشرف صاحب سے ہوئی یہ کئی دفعہ ہوئی صحیح اس پہ ہم تھوڑا سا آکے آتے ہیں آپ کے خیال سے تقریبا جو ہیں ایوریج لیزر ہے میری نمبر اس طرح پر سائیز نہ ہو لیکن پاکستان نے کتنے انجینئرز اور سائنٹس باہر سے بلائے رفلی 53 کے قریب باہر سے لے کے آئے تھے سب کو ٹکٹ دیئے سب کو گھر دیئے اچھی سیلریز دیئے میں نے وہ بات بیچ میں مکمل نہیں کی میں جب وہ گھر گیا میرا سامان تو شکاکو اسے بائشی پانا تھا یہ تقریبا دو مہین لگتے ہیں تو میں جب گھر گیا دیکھا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے بلایا خان صاحب نے کہتا ہے بھئی آپ نے گھر دیکھ لیا میں نے دیکھ لیا لیکن میں نے کہ جی گھر میں تو کچھ بھی نہیں تو میرا سامان تو بھائی شپ آرہ رہا دو مہینے لگتے ہیں کراچی آئے کراچی سے پھر اسلام آباد آئے گا تو کہتے ہیں ٹھیک انہوں نے بیل دی اور اپنے پی اے کو بلایا اس پی اے کا نام تھا کیپٹن عالم اس نے کہا ڈی جی کو بلا سی ڈبلی او ایک برگیڈیر صاحب وردی میں یونیفارم میں آگئے آپ ان کے ساتھ ابھی جائیں اور دیکھو سجاوال خان تو وہ ان کے ساتھ چلا گیا گھر تو میری بیوی بچے گھر پر تھے پھلو پشاور سے آگئے تھے رات کو آگئے صحیح میں نے بیوی سے پوچھا کہ وہ آگئے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا کیا چیز چاہیے تو کہتے گھر میں تو کچھ آئی نہیں خالی کیا کہنا جی فرش ہے اور کچھن بھی خالی ہے سارا چیز چاہیے بیٹس چاہیے کارپٹ چاہیے سوفر چاہیے فریج چاہیے برطن چاہیے جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں پانچ بیٹروم کا گھر سارے بیٹروم کو فل کرنا تھا چیزوں سے تو پھر وہ نوٹ کرتے کہ دوسرے دن تین ٹرک سامان لے کے آگئے ساتھ بارہ سالیکٹ انہوں نے سامان خود کیا سارا جو بھی ان کا سسٹم تھا مجھے بتا نہیں کیسے کیا 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 لیکن خیر اس زمانے میں بڑی اتھارٹی ہوتے تھے تی 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 میں بات کر رہا برکیڈیر توپ چیز ہوتی تھی تو خیر انہوں نے پورے بلکہ مالک وہی بردی والا تھا سارا بندوں بھیج دیا ٹرک ساتھ بارہ لوگ بھی بھیجے پھر پوچھتے گئے کون سی چیز کھا لگانی ہے کیسے سی سی کر لیں سارا گھر بھر دیا سامان سے میرا سامان آیا تقریبا دھائی مینے کے بار پھر میں دکس ریکویسٹ کی سامان آگیا تو آپ ریکویسٹ کریں گھر سامان دھائی دوبارہ فوجی آئے سارا سامان اٹھا لے گئے سامان جو آیا تھا سارا انہوں نے سیٹ کر دیا یہ انبیلیوی بھول ہے اس زمانے میں سعودی عرب کرتا تھا قویت کرتا قطر کرتا باہر سے ٹکٹ بھی دے کے منگائیں پھر آپ کو گھر بھی دیں سامان بھی دیں پاکستان کی تاریح میں یہ پہلی دفع ہوا ہے آپ آنے سے پہلے گھر بھی بیڈروم دیا ساتھ سامان بھی سارا دیا سیٹنگ بھی ساری کر دی پھر ٹرانسپورٹ بھی تھی بھچوں کی ایڈمیشن بھی کرائے انہوں نے انپلیویویبول یہ خواب تھا ہمارے سپیشل بہت ایکسٹریم سپیشل پروٹوکول یعنی یہ سب کے لئے کیا انہوں 53 لوگ بھائٹ سے آئے تھے اور سارے ایکسپیڈینس تھے سائنسدان تھے انجینئر تھے اور آپ کے خالصے پاکستان کب سے پروگرام پہ کام کر رہا تھا سیونٹی فائیو ایٹی سے سیونٹی فائیو سے شروع ہو گیا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے مجھے کہنا نہیں چاہیے کوئی بھی آپ کسی آفیس سے کام کروا کے بھائی اتنا پیپر ورک انوال ہوتا ہے انبلیویو کال آؤ پرسو آؤ اس کو ملو یہ کرو پھر آؤ اگلے پروجیک نہیں ہے سو ان کی پرسنیلیٹی کا کیا آپ کا آنالیسز ہوتا تھا جب آپ ان سے ملتے تھے وہ جب بھی ٹیکنیکل چیز میں پھستا تھا وہ عمرہ کرنے جلا جاتا تھا سعودی عرب پاکستان ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ لوگ جو باقی لوگ تھے چھتیس فیکٹری تھی تو چھتیس ہیٹ تھے ہم ان کو ڈی جی کہتے ہیں یا جو بھی آپ نام دیں تو لوگ سفارج کرتے تھے کہ مجھے بھی عمرہ میں ساتھ لے جائے تو کبھی پانچ جا رہے ہیں کبھی چھے کبھی دس جا رہے ہیں پھر فوجی بھی جاتے وردی والے اور ساتھ اگدم فوجی آتے میں سعودی کی بات رہا ہوں سعودی فوجی آتے نہیں بٹ ان کو ہماری گورنمنٹ کیا بتاتی تھی نہیں وہ تو آپ پر 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 سعودیہ کو ہم نے بتایا ہوا تھا کہ ہم پر کام کر رہے ہیں اور یہ بندہ ہے یا ان کو کوئی اور بتا کے دیکھیں یہ گورنمنٹ لیول پر ساری چیزیں ہوتی تھی اور ان کو پتا تھا تو یہ جب بھی جاتے تھے تو گورنمنٹ لیول پر ساری چیزیں ہوتی تھی وہ ہمارے سے بہت اوچھے لیول کی بات جو ہماری سمجھ سے باہر ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا کیسے ہوتا لیکن فوجی کرتے تھے اس کے لیے سارا راستہ خالی کراتے تھے اور عجید ایسید کو خالی کراتے تھے پھر وہ حتیم ہے اس کے اندر بھی پھر خانہ کامہ دروازہ کھول کے اندر بھی لے کے ساری وی 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 وزیراعظم کیلئے لیکن ہم لوگ تو عام سے لوگ تھے ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے خواہشات اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے یہ ایک خاص آپ کہہ لیں کہ یہ چیز پاکستان نے کرنی تھی کس طرح پاکستان نے اس پورے پروگرام کو سیکرٹ میں رکھا افغان جہاد شروع گیا رشیہ آگیا امریکن پریشر اور زیادہ بھڑتا راز مجھ تو نہیں پتا آپ کیا کہ رہے ہیں اور انڈیا بھی ایم شور ابھی بلکہ انڈیا نے ایک نیٹ فلکس سیریز آئی وی تھی مجنو کے نام سے اور اس میں انہوں نے سارا یہ بتایا کہ ان کے کس طرح دوست سپائے آتے ہیں اور وہ پتا چلاتے ہیں ڈاکٹر ایک یو خان کا ان کی وائف کے تھو وہ لوگ سمان پرچیز کرتے ہیں اور یہ پوری یہ کہانی انہوں نے ظاہر ہے ایک پروپیگنڈا فلم بنائی ہے آپ کا ذاتی کیا انالیسز ہے کہ کس طرح پاکستان نے اس پروگرام کو ایک تو کرتے ہیں یہ سب نے اٹم بنائی ہے دیکھو خان نے نہیں بنایا نمبر تین وہاں پہ ہزاروں فوجی تھے وردی والے سیکیورٹی والے اور دوسرے میک موٹر انہوں نے اٹم بنائی ہے نمبر تین وہاں پہ بڑے اللہ کے نیک لوگ کام کرتے تھے بڑے اونچے پائے کے لوگ کام میں سمپل سی مثال دیتا ہوں یہ کیمرہ سامنے لگا ہو یہ مایک سامنے لگ پاکستان میں یہ نہیں بن سکتا ہے اب اٹم بم کیسے بنا سکتا ٹھیک ہے امریکہ نے بنائی ہے اٹم بم انگلینڈ نے بنائی ہے فرانس نے بنائی ہے ٹھیک ہے رشیہ نے بنائی ہے چائنہ نے بنائی ہے ٹھیک ہے جرمنی نے بنائی لیکن ان کے پاس کئی سو سالوں سے سائنس کی بیس پہ انجینئرنگ کی بیس پہ چیزیں چل رہی تھی پاکستان میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں آپ ایک آر نہیں بنا سکتے پاکستان ایک موٹر سیکل آپ نہیں بنا سکتے پاکستان اب یہ کیسے ہو سکتا بنائیں یہ کیسے پاس ہو اللہ کی طرف سے مطلب ہو اور یہ اللہ کی شان یہاں پتا چلتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کئی دفعہ کوشش بھی کیے کوئی ایسا واقعہ آپ کوئی یاد ہے کہ کوئی سرے واقعات ہیں اور ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے اس میں جاہو وہاں چلا گیا کرکٹ میچ کے بانے میں تو اس نے اس کو کہا کہ اب اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ انڈیا حملہ کرے گا سکسٹی فائو وار کی طرح یا سیونٹی ون کی طرح اور بارڈر کرس کر کے اندر جائے گا تو اس سے پہلے کہ تمہاری فوج بارڈر کرس کرے تمہارے پانچ بڑے شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور ہمارے پاس اب ایٹ اگ بام ہے جو تیار پڑے ہوئے اور لگے ہوئے ہیں فکس کبھی غلطی نہ کرنا بارڈر کرس کرنے کہ اس میٹنگ کے بعد ایک دم آرڈر ہوئی اور فوج جنہوں نے واپس بلائی انڈیا اس قسم کی کئی مثال لیکن جب آپ فیکٹریز میں کھوٹا میں کام کر رہے تھے وہاں کوئی اس طرح کا واقعہ وہاں سائرن بجتے تھے انہوں نے بہت سری ٹنلز بنائے ہوئے تھے جتنے بھی انجینئر تیکنیشن سائنس دان ہوتے تھے ان سب کو ٹنلز میں لے جاتے تھے تو ڈاکٹر صاحب بھی بار بار کہتے تھے کہ دیکھو یہ مشین اور بلڈنگ دوبارہ بن جائیں لیکن سائنس دان انجینئر دوبارہ نہیں آئیں گے نہ بنیں ہمارے لئے یہ لوگ زیادہ امپارٹنٹ ہے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا چانس نہیں تھا کہ وہ آئیں اور اٹیک کرے انہوں نے بھی پورا سسٹم بنائے ہوا تھا نہیں تھا کہ انڈیا کے جہاز آئیں گے یا اسرائیل کے یا امریکی کے یا سیٹلائٹ سے کچھ کریں گے یا میزائل ماریں گے ایسی چیز نہیں انہوں نے پورا ایکسپریمنٹ کیا وہ کیا مہینہ تھا اس مہینے کی کوئی اگر کچھ واقعہ بتائیں کہ آپ لوگ پتا تھا پہلے سے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں یا اچھانک ہوا اچھا ٹھیکنکلی ہنڈرڈ پرسنٹ جو بھی کام ہو رہے تھے وہ آرمی کر رہی تھی یا آرمی چیف یا جرنیل تیاری ہے اور کس طریقے سے وہاں انفرسٹرکچر بنایا گیا یہ ایک دن میں نہیں بنا یہ ایک سال میں بھی نہیں بنا یہ دو سال میں بھی نہیں بنا یہ کئی سالوں میں بنا تھا آپ کہہ روڈز کہہ لیں ٹرنلز کہہ لیں کوئیں کہہ لیں بجلی کا کونیکشن کہہ لیں اب چاہی پتا ہے آپ کو کہاں پر ہیں اگر آپ کوئیٹا شہر سے گر بات کرے میٹرننگ مائلز پہاڑوں کے اندر جگہ ہیں اب وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاور لائنیں لے کے جانے سڑکیں بنانے اس زمانے کئی سال پہلے یہ سارا سسٹم آرمی نہیں کیا پہلی وہ تیاری شروع کر دی تھی جو جو اٹھائیس اٹھائیس می والا دن اس دن کیا ہوا مطلب آپ کی کیا میموری ہے اس دن ہمیں اتنا پتا تھا اس سے کئی مہینے پہلے تیاری ہو رہی ہے تو یہ تو سب کو پتا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے صرف گورنمنٹ لیول پہ اس وقت نواز شریف کی حقوم تھی اور جانگیر کرامت شد آرمی چیف تھا تو گورنمنٹ ہمیں پتا نہیں تھا کیا ہو رہی آ رہے جا رہے میٹنگ ہو رہے آ رہے جا رہے میٹنگ ہو رہے اتنا پتا چلتا تھا لیکن یہ ہمیں پتا تھا کچھ نہ کچھ ہو رہے کیونکہ اندر اندر تیاری ہو رہی تھی مومنٹ بھی رہی تھی چیزیں بھی شفٹ ان کی کوئی رویدات سنائیں اس دن آپ لوگ صبح اٹھے آفس گئے چھٹی تھی اس دن کیا ہوا ہے اس دن جو 28 مئیس کا واقعہ تھا وہ ساری چیزیں ہمیں ٹی وی پر نظر آ رہی تھی اور ریڈیو پر نظر آ رہی تھی اس دن آپ تھے اپنے آفس میں تھے کدھر تھے ہم لوگ کہوٹا میں تھے یہ ہمیں پتا چلا گیا تھا کئی دن پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ دماغ ہونے والے ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا کتنے بجے ہوں گے اور کس دن ہوگی یہ نہیں پتا تھا کئی مہینے پہلے پتا چل گیا تھا تیاری شروع ہوگئی ہے اور یہ کسی بھی دن دماغ ہو جائے صرف گورنمنٹ کی ایک دیسیجن تھی پرائی میسٹر کہہ لیں اور اس دن آپ نے ٹی وی کے اوپر پی ٹی وی کے اوپر ام شور ٹی وی ریڈیو کے اوپر آپ لوگ کہا تھے سارے کسی ہال میں تھے کس جگہ پہ ہم لوگ تو اپنے جاب کر رہے نوکری کر رہے لیکن اس ٹی مبارک مبارک اور بس لوگوں کا جذبہ تھا جو اندر کام کر رہے تکبیر اللہ اکبر کر رہے سب اور کوئی چیز نہیں تھی یہی تکبیر کہاں سے نکلا ہے یہ نرہ تکبیر سے نکلا اللہ اکبر سب لوگ یہی کر رہے تھے خوشی منا رہے سب لوگ یہی کر رہے تھے خوشی دن رات لگا پندرہ ہزار لوگوں نے کام کیا اس پہ فوجی لوگ بھی شامل تھے سوی لوگ انجینر بھی سائنسان بھی سارے لوگ اور اس میں مبارک مند کے اسکام کے لوگ بھی موہب تھے تو یہ جو عیسا خان تھا اور زیا الہا کی بہت انٹیلیجن لوگ تھے یہ آرڈنری لوگ نہیں تھے تو انہوں نے دنیا کچھ اور image دیا دنیا کو کچھ اور دکھاتے رہے اندر سے کچھ اور کرتے رہے بہت جینیس لوگ تھے عیسا خان حالان ان کے پر جتنا پریشر تھا امریکہ کا یا یورو کا یا نیٹو کا یا انڈیا کا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کے بعد تھوڑا فاس ہورڈ جائیں دو ہزار آیا نائن الیون ہو گیا دو ہزار چار میں اکیو خان صاحب کو نظر بند ہو گئے اس ٹائم آپ کی جو دو تین سالوں میں اکیو خان صاحب کے ساتھ جب بات چیت تھی اس ٹائم ان کی کیا موٹیویشن تھی بلکہ اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ دھماکے ہو گئے اور اکیو خان صاحب سے ملاقات آپ کی کس دن پھر ہوئی اٹھائیس کو اعلان دھماکے ہوئے اس کے دوسرے دن ملاقات وہ یہ بھائی ہیلی کپٹر گئے تھے بھائی ہیلی کپٹر آگئے ان کا کیا ریاکشن تھا جب وہ آپ کو آکے ملے ہوئے سجدے میں پڑھے ہوئے تھی آتے ہی نمازیں پڑھنے شروع کر سجدے سب سجدے کر رہے جتے بڑے لوگ تھے اللہ کا شکر ازا ہماری سمجھ سے باہر ہے وہ چیزیں جو ان کے خیالات ہیں یا جو ان کی فیلنگز ہیں نیچرلی اس لئے انہوں نے آکے کوئی سپیچ کی آپ لوگ کے سامنے کوئی بات کی انہوں نے سب کے پاس گئے خود مبارک بات دی سب کو ہر سیکشن میں گئے ہر فیکٹری میں گئے ہر جگہ گئے اور کئی دن تک جا دے رہے اور سب کا شکریہ دا کر اور پھر فاس فوروڈ دو ہزار چار میں جو ایکیو خان صاحب کے ساتھ کیا ہم لوگوں نے اور اس سے پہلے آپ کی کوئی ان سے ملاقات ہیں کوئی بات چیت ہوئی اس ٹائم ان کا کیا ریاکشن تھا اس میں صرف ایک کنکلوجن میں آپ کو دن اور وہ آپ کو تھوڑا سا ہومورک کرنا پڑے گا ایک جمالی تھا جو وزیر آزم تھا پاکستان کا ان کی ایک ویڈیو بھی اور اس نے ریزائن کر دیا اور مشرف باچا تھا یہ وزیر آزم تھا آپ اپنے اخبار کے بہت بڑا کالم ہے اس کا انٹرویو بھی ہے ٹی وی پہ بھی آیا تو اس نے قربانی دی نیچرلی قوم کی خاطر قربانی دی اور ڈاکٹر اکیو خان کی خاطر قربانی ون ٹو ون تو اس میں تین لوگ انوال تھے نمبر ون مشرف جنرل مشرف جو پاکستان کا صدر اور وردی میں تھے اور ایک وزیر آزم تھا جو جمالی تھا پورا کیا نام تھا زفر دار تھا بلوچ تھا کون اور تیسرا ڈاکری کی خان تھا تو نیچرلی اس نے قومی سملی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی ایک خان کی اوپر تقریر کی اور وہ بڑی ریکارڈڈ ہے اور مجھے تو بھی زبانی یاد نہیں لیکن وہ بڑی خباروں میں بھی آئی ہے اور اور آپ لوگ کا کیا ریاکشن تھا جب ایک خان صاحب نے ٹی وی پہ آکے بات کرنا شروع گی اور سارا ان سے زبردستی ہے اور نظر بن دی ہے ہمیں ہنڈر پرسن یہ پتا تھا کہ کسی نے تیار کر کے ان کو دیئے کہ یہ پڑھو سارے پندرہ ہزار جو ورکر تھے ہنڈر پرسن لوگوں کو یہ پتا تھے کہ یہ اس طرح ہوا ہے لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا کسی کے پاس پاور نہیں تھی کوئی بول نہیں سکتا تھا کیونکہ مشرف اوپر تھا اور ڈکٹیٹر بھی تھا اور کیا تک مشرف کمپرمائز کر گئے ڈر گئے کیا ہوا نہیں یہ تو اتنے اوچھے لیول کی بات ہیں کہ ہم تو بہت چھوٹل ہو گئے لیکن یہ تو ہنڈر پرسنٹ گرنٹید ہے اور یہ ڈاکومنٹیڈ بھی ہے اور ہر جگہاں لکھا ہو ہے ٹائم میکزین دیکھ لیں نیوز ویک دیکھ لیں اور بی بی سی دیکھ لیں کہ امریکہ نے کتنا پریشر آخری ملاقات کب ہوئی ہے یہ مجھے یاد تو نہیں ہے ان کے مرنے صرف ایک سال پہلے کہلیں اور ون ون آپ ملے یا فون نہیں نارمالی اس طرح ہوتا تھا کہ وہ کوئی فنکشن میں موس میں اسلامی کی نیوز پروفیسر تھا تو مجھے یاد نہیں لیکن تین چار دفعہ میں تھے یا جس حالات سے وہ گزار رہے تھے اس ٹائم دیکھیں میں شروع میں آپ کو بات کہی ہے جب میں امریکہ گیا تھا اور ٹیلی فون لگانے کے لئے اکلو ہمہ سٹیل وارٹر میں بزار میں پھر رہا تھا کہ ٹیلی فون کمی میں ٹیلی فون لگانی ہے اور یہ بات سٹیل آئی ٹھیک ہم اب بھی بات کر رہے ڈکو خان کی نیچری پاکستان میں جب امریکہ میں ہم تھے انگلینڈ میں میں پانچ سار رہا ہوں جرمنی میں ایک سار رہا ہوں امریکہ میں سولہ سار رہا ہوں پاکستان کو بیک ورڈ اور تھرڈ ورڈ کنٹری اسی طرح افریقہ کے ملکوں کو کہتے ہیں اس طرح ایشیا کے باقی ملکوں کو کہتے ہیں اسی طرح وہ ساؤت امریکہ کے ملکوں کو کہتے ہیں اچھ یہ جتنے بھی ملک سب میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک یو خان اس کی قوم میں یا حکومت میں یا اس طرح سے آپ کہیں کہ کوئی ایک دم اٹھے گی عوام اس کا ساتھ دے اس طرح نہیں ہوتا ثرڈ ورڈ کنٹری کی بات کر تو ہمیں غصہ آتا تھا گوھروں کے اوپر کہ ہمیں بیک ورڈ کنٹری کیوں کہتے ہیں ثرڈ ورڈ کنٹری کی ہوگئے لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے حالات کا نام لینے یا اور کسی کا نام لینے تو پھر وہ بیک گراؤن میں چلی جاتے ہیں ساری چیزیں تو اسٹی کا ایک پیج ہے لیکن یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں میری تقریر ہے وہ میں آپ کو ایمیل کر دوں گا آج سے سو سال بعد جو بچے تاریخ پڑھیں پاکستان اس میں صرف دو لوگوں کا نام ہو گا ایک کا نام ہو گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے پاکستان کو بچا ہے باقی یہ سارے چھوڑ دیں بنظیر نواز شریف مشرف زیولاق عیوب خان جتنے بھی صدر بنے ہیں پرائیم میسٹر بنے اس ٹھرے میں نام کی بچا یہ چیزیں ہوگی لیکن اس ہی نہیں لکھی جائے گی تاریخ نہیں لکھی جائے تاریخ صرف دو لوگوں کی لکھی جائے گی ایک قائد عظم محمد علی جنہ جس نے پاکستان منایا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے بچایا ہے پاکستان محفوظ کیا اور ان کے جنازے پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بچا کم پرومیننٹ لوگ جن کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑے لوگ آئیں جنازے میں لوگ آ رہے تھے پنڈی اسلامباد سے اور چکواز سے گجرہان سے دور دور سے لوگ آ رہے تھے اور عام لوگ آ رہے تھے اور پڑی تیز بارش ہو رہی تھی بجلی چمک لیتی تو جنازے سے میرے خیال سے بیسویں لائن تھی جس میں میں کھڑا تھا یا پندرہ سولویں لائن تھی اس میں تو پیچھے سے کوئی ینگ لوگ تھے وہ زور زور سے کہہ رہے تھے دیکھو آج آسمان بھی رو رہا ہے کس پر ڈاکٹر ایکیو خان کے مرنے پر بارش ہو رہی تیس پھر خیر نماز شروع ہو گئی نماز جب ختم ہوئی تو دائن طرف میرے کچھ ینگ لوگ کھڑے دے وہ کہتے ہیں دیکھو آسمان اکیس طوپوں کی سلامی دے رہے ڈاکٹر ایکیو خان کی جنازے کو کیا عورتہ بجلی گر رہی تھی آوازیں آ رہی تھی یعنی عوام کے تاثرات جانی ہے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا کیوں ایسا ہوا ہے کیوں یہ ایسا کیا گیا ہے یہ بہت لبی قانی ہے آپ کو اس دن کوئی افسوس ہوا اس چیز پہ ہم لوگ آ رہے اور پھر جنازے پہ جانا بزا تو خود اتنی رش میں جانا اور اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اس پہ بول آزاروں لوگ تھے مجھے یہ تو نہیں پتہ نہیں کتنے لوگ تھے لیکن پورا مسجد بھری ہوئی تھی پورا میدان بھرا ہوا تھا بڑی دنیا آئی تھی لیکن عام لوگ آئے عوام آئی آخر میں بلکل میں کہوں کہ اگر آپ کوئی ایک بات پاکستان از ای نشن کو ایس ایس بتانا چاہیں ان لوگوں کو جن کو ظاہر ہے نہیں یہ چیزیں ساری پتہ تھیں یا جو لوگ آگے بیچ سال تیس سال پچاس سال بعد یہ ہماری پاکستان انٹرویو دیکھ رہے ہیں پورے پروگرام کے بارے میں پورا آپ پوریشن ایک سیون زیرو سکس کا نام اس کو دیا گیا پروژیکٹ سیون زیرو سکس تو آپ کیا ان کو ایک میسیج دیں گے یا کیا بات کہیں گے چاہے بہت سارے پاکستانی ہیں بڑے جینئس لوگ چاہے آپ زمیدار کہہ دیں چاہے آپ سینجدان کہہ دیں چاہے آپ انجینئر کہہ دیں ٹیکنیشن کہہ دیں یا بزنس میں کہہ دیں نمبر دو آپ کو ایک راستہ چاہیے اس پہ چلنے کے لئے ایک منزل پہ پہنچنے کے لئے اور اس کے لئے آپ کو گائیڈ چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو گائیڈ دیتا رہا ہے اور یہ قوم چلتی رہی آگے بھی چلتی رہی نمبر تین اس کے بارے میں بڑے لوگوں نے پیشن گوئییں کی اور ایک ولیولہ تھے ان کا نام مجھے بھول گیا آٹھ سو سال پہلے نمت شاہ ولیولہ ہاں نمت شاہ انہوں نے پیشن گوئی تھی اج ہندستان تے فوجہ چڑھائیاں نے اوانہ نے ترکہ نے ایرانیہ نے پاکستانیہ نے پتہ نہیں آپ نے پیشن گوئی سنی ہے لوگ جو ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ایک پیشن گوئی ہے کہ اس سے ایک قوم اٹھے گی اس علاقے سے جو ہند کو فتح کرے گی اور ہند میں دوبارہ اسلام قائم کرے سنات تسانیہ اس کو کہتے ہیں مجھے صحیح تنا لفظ یاد نہیں اور یہ ہوگا اچھا پھر تیسری چیزی ہے کہ دنیا میں صرف چند ملک ہیں جو مذہب کے نام پہ آئے ہیں یا آپ ہندواتوا کو چھوڑیں مودی کو بھی چھوڑیں وہ ابھی ایسی وہ کر رہے ہیں مسلمان وں پھر مسلمان دوبارہ وہ اٹھیں گے اور دوسرا یہ پاکستان ہے اب ٹیکنیکلی پاکستان کے ساتھ ایک لفظ جو تاریخ میں شمار کیا جاتا ہے یہ جیغرافیہ میں پرانے زمانے میں خورحسان کا علاقہ اس کو کہتے جس کو اغوانستان ہم کہتے اب یہاں سے وہ کہتے ہیں لوگ اٹھیں گے آپ نے پتہ نہیں یہ بڑی مشہور انگریزوں کی ہے ایک فرنچ پادری کہلنے چار سو پانچ سو سال پہلے گزر آئے اس کی فلمیں ہیں بہت سری ان میں سے ایک فلم میں وہ دکھاتا ہے اور یہ فلم بنی تھی سکسٹی میں اور یہ یو ٹو پر موجود ہے گوگل میں بھی موجود ہے نار تھرامس نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک قوم یہاں سے اٹھے گی کھورا سال کالے پٹھخی ہوں گے اور کالے جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہوں گے اور وہ اسرائیل کو فتح کریں گے یہ آپ فلم دیکھیں اور وہ امریکہ کو تباہ کریں یہ اس فلم کا حیث ہے اور اس میں وہ کہتا ہے اسی فلم میں کہ جس کو آپ نار کوریا کہتا ہے ان کے ساتھ یہ کالے جھنڈے والے بل جائیں گے اور امریکہ کے پر عملہ کریں گے اب یہ فلم سکسٹی میں بنی ہے یہ اس سے پہلے بنی اس میں وہ نار تھرامس جو ہے اس کی بہت سری پیشن گوئی ہیں اس نے پیشن گوئی کی تھی امریکہ پی اٹیک ہو با اس کی پیشن گوئی میں سی ایک پیشن گوئی ہے بہت سری لیکن یہ بھی ہے کالے پگڑیوں والے کالے جھنڈے والے داریوں والے اٹھیں گے اسرائیل کو بھی فتح کریں گے اور امریکہ کو بھی تباہ کریں تو اللہ کی مرضی اللہ کیا چاہتا ہے وہ حکم تو اللہ کا چلتے ہیں ہم تو خیالات ہمارے ہیں ہماری سوچ تو وہی جو والی اللہ تھے شاہ محمد اللہ اور یہ جو آرث رامس ہے وہ تو عیسائی ہیں پادری ہیں لیکن دیکھو اس نے چار سو سال پہلے یہ پیڈی کیا جس میں نہ اکانوی ہے نہ فوج ہے نہ فورس ہے نہ کچھ بھی نہیں اور یہ دنیا کی پاورفل اکانوی ہے 42 نیٹو جس کو کہتے ہیں وہ یہ دی سال سے لڑ رہے ہیں اور ایک اچ نہیں لے سکے جگہ اور فتح نہیں کر سکے وہاں کیا چیز تھی اللہ کی چھان ہے اللہ اکبال کا شیر ہے اہوان باقی کو اہوان باقی کو اس تاہم باقی اللہ 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 رہ جائے گا اللہ کا حکم رہ جائے گا اہوان رہ جائیں گا اہوان حسان کے پہاڑ رہ جائیں باقی یہاں کوئی چیز فتح نہیں کر سکے کوئی کوئی آئی نہیں چلی نہیں فتح دیا ہمیں اور ایک ہسٹری کا میرے خلص ہے جو ہم نے ریکارڈ کی ہے بہت بہت شکریہ 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 شکریہ